سوشل میڈیا کو دیکھنی تھی وہاں پر قرآن کو لے کر کے اسلامی نظام کو لے کر کے پردے کو لے کر کے کہ ہمارا بچہ متاثر نہیں ہوگا اس کے ذہن میں شکوک و شباد و کرفیزن نہیں پیدا ہوں گے خدا کے وجود پر خدا کے وجود تو شخص لے چونکہ ہمارے ناسک بہت ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے ہمارا بچہ جس ماحول پر رہے گا متاثر ہوگا قبول کرے گا اس کو ایک بچی اللہ تعالی مات کرے جب وہ شرابی کو قبول کر سکتی ساتھ میں رہتے رہتے ہمارا بچہ جس ماحول میں رہے گا اسی لئے کہا کہ اچھا ماحول دو بچوں اپنا ماحول دو اسلامی ماحول دو سائنس کو صحیح رخ دیا جائے تو اسلام سامنے آ جاتا ہے بڑی پریشانی ہے خدا کے سلسلے میں میرات کے سلسلے میں سائنٹیفک میں جب سمجھنے کے لئے بیٹھئے تو بہت آسانی سمجھ بھی آ جائے گا اب جو بہت سے سوالات آ رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں ہماری بچیاں سنیں ان مردوں جو نے خسیانی بلیے کھنبانوچے والی کہ انہوں نے کہا کہا کہ نہ طوریت میں جواب ہے نہ زبور میں جنیا کی کسی مذہب کے پاس جواب نہیں ہے قرآن میں جواب ہے ہر سوال کا جواب قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بين يديه ولو ترائد الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذین استضعفوا للذین استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنین وقال تبارك وتعانا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفی لعلكم تغلبون فلنذيقن الذین کفروا عذابا شديدا ولنجزینهم ولنجزینهم مصر الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء اللہ النار لهم فیها دار الخند جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال تبارك وتعالا ان اللہ لا يستحجی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَادَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق الله رب اشرح لی صدری وَيَسِّر لِأَمْرِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ قابل احترام مزرگور میرے عزیز دوستو اللہ کا بہت بڑا کرم ورحسان ہے کہ محض اللہ کی توفیق سے محض اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے درس قرآن کا یہ سلسلہ چل لہا ہے میں نے بار بار ارز کیا ہے اور پھر یہ بات آج ابتدا میں ہی ارز کر دینا میں بہتر بھی سمجھتا ہوں اور ضروری بھی سمجھتا ہوں اسلام کا جو ایک سماجی نظام ہے سماجی نظام یہ لفظ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت مسیح ہے اس سماجی نظام کی جو ترتیب اسلام نے بنائی ہے اس میں زیادہ حصہ خواتین کو دیا ہے سماجی نظام میں مردوں کا رول ہوتا ہے لیکن اتنا رول نہیں ہوتا ہے جتنا رول خواتین کا ہوتا ہے گھر کا نظام کیسے چلے گا بچوں کی تربیت کا نظام کیا ہوگا شادیاں کس انداز سے کی جائیں گی وہ فیصلے کہاں ہوں گے گھر کو جنت بنانا ہے کی جہنم بنانا ہے یہ تقریباً اس کا ایک بڑا حصہ عورتوں پر منحصر ہے اسی لئے اسلام نے ہمیشہ یہ میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں یہ چیزیں سمجھتی چلیں کہ اسلام نے اسی لئے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے میں جس مضبون کو لے کر کے بیٹھا ہوں آج اس میں کوشش کروں گا کہ مضبون پھیلنے نہ پائے اس میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں یہ ایک الگ مضبون ہے ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہماری ماں و بہنوں کے حوالے سے بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا بلکہ اسے بعض علاقوں میں حکومتی سطح پر اس کی اجازت بھی نہیں دی جاتی تھی حضور پاک علیہ السلام کا احسان عظیم یہ رہا کہ آپ نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے دروازے کھولے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بظاہر ایک بہت کمزور صحیح انسان کا ایک ٹکڑا جسے بیٹی کہیں بہن کہیں خاتون کہیں ماں کہیں لیکن اس پر بڑی مضبوط نسلوں کی تعمیر کا انحسار اللہ نے رکھا ہے اس لئے اگر اس کی ہی تعلیم و تربیت نہ ہو پائی تو یہ آگے آنے والی نسلوں کی تربیت کیا کر پائیں گی اب اتفاق یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ اسلامی ملک نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک ٹریزڈی یا ایک آزمائش کہہ لیجئے اس کو اس لئے یہاں کا جو سسٹم ہے سسٹم کوئی بھی ہو اس سسٹم میں ہمیں بہت زیادہ عمل دخل کی اجازت نہیں ہے جو ممالک اسلامی ممالک ہیں وہاں اس بات پر خاص توجہ دی جاتی ہے کہ ہماری بچیوں کی تربیت کیسے ہو سکے اور اس کی ایک بڑی اچھی کوشش اور اس کا ایک بڑا اچھا نظام وہاں کا تعلیمی نظام ہوتا ہے وہاں کا تعلیمی نظام اس انداز سے مرتب کیا جاتا ہے کہ بچیاں سب کچھ بنیں بچیاں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں جس میدان میں وہ جانا چاہتی ہیں جائیں لیکن ان کی جو ایک فطری خوبی ہے نسلوں کی پروریش اور نسلوں کی تربیت اس میں اسلامی رنگ کیسے بھرا جائے وہ چیز سامر رکھ کر کے وہ نظام تعلیم مرتب کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں وہ نظام تعلیم رائج ہے وہاں اس حوالے سے نسلیں کسی حد تک محفوظ ہیں الوطہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن علاقوں میں مسلم حکومت نہیں ہے وہاں پر کیا کیا جائے وہاں بڑی نزاکتیں ہیں ایک نزاکت تو اس کا کم لوگوں کا احساس ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مسجدوں میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی بالکل اجازت ہیں لیکن ان پر باجامات نماز فرض نہیں کی گئی ہے اور باجامات نماز مسجد میں فرض نہیں ہے گھر میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھتی ہیں اور بعض علاقوں میں اگر کوئی ترتیب ایسی ہے کہ کوئی بچیوں کا مدرسہ ہے وہاں کوئی بچی ہی ہے یا کوئی ایسا گھرانہ ہے جہاں ماشاء اللہ سب عالمہ ہیں فازلہ ہیں وہ بشوق اپنا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں اس کی اجازت بھی ہے لیکن مسجدوں میں جو باجامات نماز کی اجازت نہیں دی گئی اس کی علماء نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں ان حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہی ہے جو بہت پیٹریکل ہے اور بہ آسانی ہماری ماں بہنیں بھی اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں کہ جو میں شروع سے جس چیز کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں بچوں کی تربیت نسلوں کی تربیت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہنوں سے بیٹیوں سے شریعت نے کہا کہ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو تمہیں مسجد کا سواب ملے گا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر باجماعت نماز مسجد فرض کر دی جائے بہنوں پر بیٹیوں پر تو گھر کا نظام بلکل چرمرا جائے گا زہرباز سے ہماری گھر کی خواتین اور ذمہ دار بچیاں شام کے ناشتے کی اور پھر کھانے کی اور پھر بچوں کا ہوم ورک اور اسکول اور ٹوشن اس کی فکر شروع کر دیتی ہیں اب پتہ چلا کہ وہ ابھی بچے کو کتاب کھول کر کے بٹھائی تھی کہ اثر کی ازان ہو گئی اب بچے کا تعلیمی نظام متاثر ہو رہا ہے چھوڑو اثر کی نماز پڑھنے چلو اثر کی نماز پڑھ کر کہ بیچاری ہماری بہن آئی انہوں نے کھانا بنانا شروع کیا ابھی سبزی کھٹی تھی مسالہ پیس رہی تھی کہ مغرب کی ازان ہو گئی تو ان کی زندگی بہت پریشان کن ہو جائے گی اس لیے ایک جو جو چیز ایک نوٹ کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے جس کی طرف یعنی آپ سمجھ لیجی کہ آج کے میں پورے درس کا خلاصہ رکھ دے رہا ہوں چیزیں انشاءاللہ آئیں گی لیکن اگر پورا درس آپ کے ذہن میں نہ رہ سکے تو صرف یہ جو جملہ میں ارزہ کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے اس کی حفاظت آپ کر لیں اور جو ہماری بہن بیٹھیاں ہیں وہ اس کے تصور کو اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیں تو مجھے سمجھتا ہوں کہ درس مکمل ہو جائے گا نسلوں کی تربیت اتنا عظیم کام ہے جو بات اب سمجھانے جا رہا ہوں نسلوں کی تربیت اتنا عظیم کام اتنی عظیم ذمہ داری ہے بہنوں کے ذمہ ماں کے ذمہ اسلامی خواتین کے ذمہ کہ شریعت نے کہا کہ تم نماز پڑھنے مسجد نہ جاؤ گھر میں نماز پڑھ لو اس لئے کی ہو سکتا ہو مسجد میں نماز کی ادائیگی سے تمہاری نسلوں کی تربیت میں خلل پڑے تو نسلوں کی تربیت کے لیے بہنوں سے باجماعت نماز کو ختم کر دیا گیا اب آپ تصور کریں کہ ان کی لیے جیسے ہر جگہ عبادت کا تصور بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں جب آپ جائیں گے حج کرنے عمرہ کرنے تو وہاں پر عبادت کا تصور الگ ہے جیسے مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئیں حرم شریف آپ پہنچے تو وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ نوافل پڑھنا بہتر نہیں ہے حرم شریف میں بہتر یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ تواف کریں اس لئے کہ نوافل تو آپ اپنے ملک اپنے وطن اپنے گھر جا کر بھی ادا کر لیں گی لیکن یہ تواف والی جو سعادت ہے وہ صرف یہی ملتی ہے اور کسی خانے میں نہیں ملتی ہے تو جب آپ حرم شریف پہنچ گئے تو آپ کے لئے سب سے افضل عبادت ہے اب یہ مطلب نہیں کہ وہاں نماز پڑھنا نوافل پڑھنا حرام ہے یہ مطلب نہیں مطلب یہ کہ درجہ بندی ہے تو وہاں پر تواف سب سے افضل عبادت ہے آپ کو جتنا موقع ملے تواف کریے پھر شریعت کہتی ہے کہ تواف کی بھی ایک حد ہے کہ انسان ایک دو چار پانچ دس عمر کے اعتبار سے ایک موقع ہے کہ انسان تھک جائے گا تو اب کیا کرے تو شریعت پھر آگے کہتی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اب اس کے بعد جو درجہ ہے وہ یہ کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر خاموشی سے آپ خانے کعبہ کا دیدار کرتے رہے آپ بیٹھ کر ٹک ٹکی باندھیں اس کو دیکھتے رہے یہ وہاں کی عبادت ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفل پڑھنا حرام ہے درجہ بندی ہے اس لئے کہ یہ جو عبادت یہاں میسر ہے یہ دنیا میں کئی اور میسر نہیں ہوگی ہاں اس کے بعد بھی آپ کو موقع عبادت کر لیجئے لیکن افضل عبادت یہ ہے ایسے ہی مدینہ منورہ آپ جب جائیں گی تو وہاں آپ کو جب تربیت دے جائے گی تو اسے اکھلائے جائے گا کہ بھئیہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو یہاں دو کام زیادہ کریں ایک تو سنتوں کی زیادہ پابندی کریں سنتیں صرف نماز والی نہیں سنتیں معاملات والی بھی پڑوس والی بھی سماجی والی بھی اس کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں اور اگر اتفاقا وہاں جمعیرات کا دن آپ کو نصیب ہو جائے یا دو شمعے کا دن مل جائے تو آپ روزہ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور اس کے علاوہ جتنا وقت ملے تو وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جتنا موقع ملے ریاض الجنہ میں وقت گزاریں عبادت کریں اور پھر جو زیادہ سے زیادہ بابت ملے اس میں دروش شریف کی کسرت کریں ریاض الجنہ اس کے بغل میں ایک اچھا خاصا گوشہ جسو قدمین کہتے ہیں ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملی تو جس طرف حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں وہاں بھی جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے آپ وہاں جا کر کے بیٹھیں اور وہاں پر دروش شریف پڑھیں ہاں اس کے بعد آپ نوافل بھی پڑھ سکتی ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں لیکن درجہ بندی میں وہ سنتوں کی پابندی روزہ دروش شریف حضور کی دربار میں حاضری یہ زیادہ افضل ہیں تو ہر علاقے کے اعتبار سے نظام میں شریعت نے درجہ بندی کیے اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے فرض نماز ساقت کر دی گئی کہ تم گھر میں نماز پڑھو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہماری بہن بچیوں نے اس نکٹے کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ نسلوں کی تربیت کتنا بڑا کام ہے چھوٹا موٹا کام نہیں ہے ایک انسان کو انسان بنانا اس میں اچھی عادتوں کو ڈالنا منتقل کرنا یہ کام ماہی کر پاتی ہے باپ نہیں کر پاتا ہے ماں بچے کے لیے جو قربانی دیتی ہے ماں کھانا بنا رہی تو بچے کو پڑھا رہی ہے ماں سو رہی ہے تو بچے کو لوریاں سنا رہی ہے ماں یوں بیٹھی تو بچے کو پیغمبروں کی قصے سنا رہی واقعات سنا رہی ہے بچے انہیں تیز بات کی جو ماں نے فوراً تنبی کی بیٹا یہ نہیں ایسے کہتے ہیں آپ ایسے نہیں ایسے بیٹھیے بڑوں سے ایسے نہیں ایسے بات انہیں بہت بڑا کام دیا گیا ہے ان نماز فرض باجماعت نماز تک ساقت کر دی گئی کہ آپ گھر میں پڑھ لیجئے تاکہ بچوں کی تربیت متاثر نہ ہونے پائے اسی لیے جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں علیاء اللہ ہیں ان کی تربیت ما شاء اللہ سے ان کی ماں نے کی ہے اور بہت پہلے میں نے شاید ہماری ماں بہنیں مجھے معاف کریں گے اگر کبھی کوئی مضمون ریپیٹ ہو جائے اس کی وجہ یہ کہ کئی جگہ درس ہوتا ہے اور بہت جگہ جانا پڑتا ہے تو یہ چیز نہیں یاد رہ پاتی ہے کہ میں نے یہاں وہ چیز ذکر کی یا ذکر نہیں کی اب یہاں ایک چیز جو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اعتبار کے درس میں ذکر نہیں کی عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے کتنی طاقتور ہوتی عورت اسی کے کنٹرول میں پورا گھریلو نظام اور گھر سے سماجی نظام چلتا ہے حضرت نو علیہ الصلاة والسلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں جیز میں ذکر فرمایا اور اس میں ان کے بیٹے کا تذکرہ بھی ہے بیوی کا تذکرہ بھی ہے اتفاق یہ ہے کہ بیوی اس دور میں جو بھی اللہ کی طرف سے نظام ہو وہ شرعی نظام اس دور کا میرے ذہن میں نہیں لیکن بہر کے بیوی ان کی کافراتی مومنہ نہیں تھی مسئلہ بیٹے کی تربیت کا آیا میں بہت نازک چونکہ مضبون ہے اس لئے بہت ہی سنبھل سنبھل کر کے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نو علیہ الصلاة والسلام ایک عظیم پیغمبر ہے ان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ تقریباً ہزار سال تک دعوت کے کام میں نبوت کے کام میں لگے رہے ہیں فَلَبِسَفِهِ فَلَبِسَفِهِ مَلْفَسَنَتِن إِلَّا خَمْسِينَ عَامَ یعنی قرآن مجید میں ہے کہ ساڑھے نو سو سال اب یہ کہ اس دور میں عمر زیادہ ہوتی تھی صرف ان کے لئے خاص نہیں تھا اللہ رب العزت نے اس دور میں عمر زیادہ رکھی تھی یہ لکھ بات ہے کہ اس دور میں عمریں بہت کم ہو گئی ہیں خود غالباً موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے دور میں یعنی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے دور بہت بات کا ہے اس دور میں کسی کے سلسلے میں آتا ہے کہ کوئی خاتون تھی وہ ان کے بچے کے انتقال ہو گیا تو وہ اس پر بچاری غمزدہ تھی پریشان تھی تو پیغمبر نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یا کسی دوسرے پیغمبر کا واقعہ نام بھولا ہوں بلکہ عمر زیادہ ہوتی تھی اس کے لئے یہ واقعہ سنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا بھئی آپ کی بیٹے ایک عمر کیا تھی کہا میرے بیٹے ایک عمر کل تین سو سال تھی انتقال ہو گیا اتقال دادی نالی جو بھی کہا آنے والی ایک عمت ایسی جس کی ساٹھ ستر سال کی عمریں ہوں گی تمہاری بیٹے کو تین سو سال اللہ نے عمر دیئے تو انہوں نے قیمتی نصیحت کی تھی کہ پھر تو اس عمت کو زندگی درخت کے سائے کی طرح گزارنی چاہیے اس دنیا میں زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے تو خیر میں اپنے مضمون میں رہ رہا ہوں دائے بائے نہ جاؤں تو خلاص ہے کلام یہ کہ نو علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر جس کے سلسلے میں خران نے خود کا ساڑھے نو سو سال دعوت کے کام میں لگے رہے اب یہ علماء کی آپس کی بیسے ہیں کہ عمر کتنی تھی بیرکیف ساڑھے نو سو سال تو دعوت کا کام کیا اب اس دعوت کے کام میں گھر میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے چلی عورت کی اور بیٹا جو تھا وہ ایمان نہیں لایا اور جب اللہ کی طرف سے وہ طوفان آیا ہے سہلاب آیا ہے عذاب آیا ہے تو اس موقع پر نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا بیٹا ادھر آ جاؤ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں میں جو ہے میں آپ کے پاس نہیں آوں گے جو پہال نہ اونچا میں اس کی چھوٹی پر چلا جاؤں گا اور میں اس طوفان سے اس سہلاب سے اپنے آپ کو بچا لوں گا تو جراب دیتے ہیں نو علیہ السلام لا آسم اليوم من عمر اللہ میرے بیٹے آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا پھر آگے برکف فکان من المغرقین وہ بھی غرق ہو گیا تباہ برباد ہو گیا اس قصے کو سنانے کا جو میں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلی گھر میں کس کی اب آپ سوچئے کہ پیغمبر سے زیادہ مضبوط تو کوئی نہیں ہو سکتا اصل مضبوط تو پیغمبر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں چل رہی عورت کی تو عورت اتنا اتنی طاقتور ہوتی اس کا اتنا مین رول ہوتا ہے جو وہ گھر اور سماج اور بچوں کی تربیت میں پلے کرتی ہے اس لیے عورتوں سے جمعے کی وہ فرض نمازیں تک ہٹا دی گئیں باقی جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں اس کی اپنی کوئی شکلیں وہاں کی مسلمانوں نے وہاں کی حکومت نے بنائی ہیں وہ جو ذر بحث نہیں کر دی ہم تو اپنے ملکے کی بات کریں گے اپنے سماج کی بات کریں گے بہرکیف کلام اب تک کی گفتبو یا ایک لمبی تمہید کا یہ رہا کہ عورت کو اللہ رب العزت نے بڑی عظیم ذمہ داریوں سے نوازا ہے اب یہاں پر ایک بات عورت ذکر دوں تاکہ یہاں ہمارے مرد حضر آدی موجود ہیں کہ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے عورت ایک اولادوں کے لئے کہا ہے کہ خدمت کے اعتبار سے ماں زیادہ مستحق ہے وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ تشریف لے گئے حضور پاک علیہ السلام خدمت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ خدمت کس کی کروں تو فرمایا ماں کی پھر کہا کس کی کروں پھر فرمایا ماں کی پھر کہا کس کی کروں پھر فرمایا ماں کی پھر کہا کس کی کہا اب باپ کی تو پتہ چلے رہا اوارال پشتر پرسنٹ جو حصہ ہے وہ ماں کے لئے ہے پچیس پرسنٹ حصہ باپ کے لئے ہے اب میری ماں بہنیں یہاں پر موجود ہیں وہ میں نے ایک بزرگ واقعہ پڑھا کہ انہوں نے بتلا ہے کہ ان کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا میں نے تم کو جنم دیا اور تمہیں دودھ پلایا تمہیں پالہ پوسہ پر ورش کی تو اس بنیاد پر مجھے وہ حق نہیں دیا اللہ نے پھچھتر پرسنٹ حصہ سیو اس بنیاد یہ تو کام جانور بھی کرتا ہے جانور ہے وہ بھی تو بچے پیدا کرتا ہے جو مادائیں ہیں وہاں پر وہ بھی دودھ پلاتی ہیں پرورش کرتی ہیں مچھلی اپنے بچے کی بندر اپنے بچے کی اور ساپ اپنے بچے ہاں شیر شیرنی اپنے بچوں کی گھوڑی کی نسلیں وہاں کی جو مادہ ہوتی وہ اپنے بچوں کی پرورش تربیت کرتی ہے جلہ کھلاتی ہے پلاتی ہے ان کو محفوظ کرتی ہے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ جو اللہ نے خاتون کو پچھتر پرسنٹ حصہ دیا ہے وہ اس کے آگے دیا ہے آگے تب دیا ہے جب وہ خاتون اپنے بچے کی پوری تربیت میں اپنا پورا وقت صرف کرے اگر خاتون اپنے بچے کی تربیت کر لے جائیں گے انشاءاللہ اللہ العزیز تو یاد رکھی کہ وہ نسل ایک ایک بچہ پھر اس لائق ہوتا ہے کہ وہ پوری نسل کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے انچشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں جنہیں ہندوستان میں عام طور پر دو ناموں سے لوگ زیادہ جانتے ہیں خواجاج میری اور غریب نباز کے نام سے جانتے ہیں ان کے سلسلے میں چونکہ ہندوستان واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ جب اس دور میں اصل میں ہوتا ہی ہے تھا میں ابھی جب وہاں گیا میں پچھلے دو مہینے پہلے مہاراستہ گیا تھا تو وہاں پر عرضیب علیہ رحمہ کی مزار پر بھی حضرت دی میں نے وہاں پر تو وہاں لوگوں نے بتلا ہے کہ یہ یہ علاقہ بزرگوں کا علاقہ رہا ہے میں نے پوچھا گیا عرضیب علیہ رحمہ تو بچارے دلی میں رہتے تھے یہاں آ کر کہا وہ ایک الگ داستان لیکن مجھے اپنے مضبون پر مضبون پھیلانا نہیں ہے کہی اصل نے بزرگوں کا علاقہ رہا ہے اور یہاں پر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ جیسے بزرگوں نے نظام اس دور میں یہ بنایا تھا عادل تبلیغی نظام چل رہا ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ہی لیا گیا نظام ہے ٹھیک ہے ہر دور کے حالات الگ الگ رہے اللہ نے اس اعتبار سے اپنے نیک بندوں کو توفیق دی کام لیا کہ لئے اس دور میں وہ ہوتا کیا تھا کہ بزرگوں کیلئے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پالکی پالکی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جیسے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے ان کی خانقہ میں ہزاروں شاگرد رہتے تھے ان کی تعلیم ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی پھر وہ ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے کہ تم فلا علاقے میں تم فلا علاقے میں فلا علاقے میں جو وہاں رہ کر کے اس علاقے کی پوری تربیت کا اسلام کی اشارت کا اور وہاں پر لوگوں کی اصلاح کا کام کرو جا کر کے یہ کام ہوتا تھا اس دور میں بزرگان دین کا تو بہر کے وہ پالکی والا نظام اس دور میں رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے بعض انقلابات بعض علاقوں میں آئے تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اوپر کے سلسلے مہین کا سلسلہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے ملتا ہے جا کر کے تو خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی کچھ یہی شکل معلوم ہوتی ہے جو ان کی سیرت پڑھی جائے ان کی تاریخ پڑھی جائے سوانِ عمری پڑھی جائے کہ وہ سفر کرتے تھے اور سفر کرتے تھے اور دعوتی سفر ہوا کرتے تھے وہاں اپنا ہفتے کا دس دن کا چالیس دن کا پچاس دن کا جیسی ان کو اپنی ایک مناسب شورت نظر آتی تھی قیام فرماتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے اب دعوت کی شکلیں یہ ہوتی تھی کہ اس علاقے میں پہلے لوگوں کو بلاتے تھے ان کے ساتھ ان کو کھانا کھلاتے تھے بیٹھتے تھے اور ان کی زندگی میں داخل ہوتے تھے اس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور اس طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ان بزرگوں کی محنت سے اس ملک میں اسلام پھیلا یہاں پر بیچ میں ایک بات میں جس کا مضبون سے کوئی تعلق نہیں میں تو عورتوں کی زندگی پر ہی رہ رہا ہوں ادھر ہی باتوں کو لے جانا ہے اور ایک سوال کا جواب بھی دینا ہے لیکن بیچ میں ایک بات عرض کر دوں یہاں پر کہ آج جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف اس میں مسلم بادشاہوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے ہماری ماہ بہنوں اور ہمارے بچے اور ہمارے بزرگوں کے لیے یہ چیز ان کے ذہنوں میں ہونی چاہیئے کہ اس ملک میں دین کا کام بادشاہوں نے نہیں کیا ہے دین کا کام صوفیہ نے کیا ہے بزرگوں نے کیا ہے اولیاء اللہ نے کیا ہے اگر بادشاہوں نے دین کا کام کیا ہوتا تو پورا ملک شاید مسلمان ہو جاتا تو بادشاہوں نے تو اپنی حکومت کی یہ ایک کٹ جو دیندار تھے محمود غزنوی دیندار تھے اور انزیب دیندار تھے اور ایک کٹوں کا لوگ تھے اب دیندار ہونے مطلب جینے کہ وہ پیغمبر تھے کبھی کبھی لوگ اس غلط فہم ہی چلی جاتے ہاں ان سے انسانی غلطیاں بھی وہی ہوں گی بات شاہتے ہیں تو شاہی حکومت ہوتی ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں کہیں سخت فیصلے بھی لیے ہوں گے الگ پہلو ہے بیرکیفت تو اس ملک میں جو دین پھیلا بزرگوں کی محنس سے پھیلا ہے ان کی دعوت سے پھیلا تو مولین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر سے واپس آئے تو بڑے خوش ہو کر کہ اپنی والدہ کو ایک سفر کی کار کردگی پیش کی کہ امی جان میں اس سفر سے واپس آیا ہوں ماشاءاللہ سے ایک بڑی تعداد میرے ہاتھوں میں اسلام میں داخل ہوئی ہے تو اس وقت ان کی والدہ نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہتی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ اممہ آپ تو نظر نہیں آتی تھے مجھے تو بطلعہ بیٹا نظر نہیں آتی تھی لیکن وجہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی تمہاری پرورش کی تمہیں دودھ پلایا تو میں کوشش کرتی تھی باوضو ہو کر تمہیں دودھ پلاوں اور یہ بھی کوشش کرتی تھی دعا کر کے تمہیں دودھ پلاوں کہ اللہ میرے اس دودھ کے ذریعے میرے بچے میں روحانیت منتقل کر دیکھیں تو انہوں نے کہا اپنی والدہ کے پیروں پر گر پڑھے کہ نہیں مجان بلکل آپ کی دعاوں کا پھیر سے ماں اتنی طاقت پر ہوتی ہے تو جو پچھتر فیصد شریعت نے ماں کو حصہ دیا ہے اس میں صرف دور پلانے اور پیدا کرنے پر نہیں یہ رول پلے کرنے پر کہ یہ بچہ کیسے ایک اچھا انسان بن جائے کیسے ایک اچھا مسلمان بن جائے اور کس طریقے سے یہ امت کی رہبری کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے یہ جب ماں کے ذمہ چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ماں کو وہ مقام ملتا ہے جو مقام شریعت نے کہا ہے باقی آپ نے اس حوالے سے بہت سے واقعات سنے شیخ عبدالقادر جلانی کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ماں ہی نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا اور وہ جھوٹ نہیں بولے ڈاکوں کے پوری جو پورا گروہ تھا وہ ذریعہ بنے شیخ عبدالقادر جلانی ان کی صلاحہ ان کی ہدایت کا یہ ماں کی ذمہ بہت بڑا کام شریعت نے رکھا ہے لیکن اب آ جائیے اس کے دوسرے پہلو پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے یہاں اس ملک میں ایک مدت سے کوششے ہوئیں اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکے یا ہم لوگوں کے طرف سے کچھ کوتاہیاں رہ گئیں مثال کے طور پر ہم کیا کریں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کا کیا نظام بنائیں کہ کل کوئی اسلامی ماں بن سکیں اب ہم کہیں گے کہ نظام تعلیم میں کچھ کیا جائے جو نظام تعلیم حکومت کے کنٹرول میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے مسجدوں میں داخل ایک اجازت دی جائے جو اس میں دوسری نظاکتیں ہیں جمعہ کے روزی اگر ان کو مسجدوں میں داخل ایک اجازت دی جائے تو دوسرے نئے فتنے پیدا ہونے لگیں گے ایک نئی پریشانی شروع ہو جائے گی وہاں پر ان چیزوں سے آپ واقف ہیں تو ہم کریں کیا اپنی بچیوں کی تربیت کا کیا نظام شروع کریں اب اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے بزرگوں نے تو اس حوالے سے بڑی مینطے کی ہم سے بڑی غفلتیں ہوئیں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں میں اس حوالے سے ایک گزارش ہاں فضرات سے کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں مجھے جو اطلاعات ملتی ہیں ہاں پر ہمارے سوسائیٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے تو میں اسی پر بات کروں گا لیکن پہلے گزارش فوری کر لوں کہ یہ اس کی ایک شکل بنائی گئی ہے بہن بیٹیوں کی تربیت کی کہ جمعے میں ان کو نہیں بلا سکتے تو جمعے کے علاوہ کسی بھی دن ان کی تعلیم و تربیت کا ان سے گفتگو کا ان سے خطاب کا کوئی نظام بنایا جائے حضور پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ خواتین سے الگ سے گفتگو فرماتے تھے مردوں سے بھی اور بعض آپ نے ایام اور بعض اوقات مخصوص کر رکھے تھے صحابیات سے اسلامی خواتین سے گفتگو کے لئے یہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک نظام تھا تو ہمارے یہاں اس نظام کو ہم نے کہیں غالباً چھوڑ دیا ہے یا غفلت کی وجہ سے یہ نظام اتنا معاصر نہیں رہا ہے تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو میں بار بار اپیل کرتا ہوں آپ حضرات اس کو سنتے بھی ہیں اور میری گزارش پر آپ قبول لبیت بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ سے تعابون بھی کرتے ہیں مجھے جو یہاں اطلاع ملتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں ماری بہن بیٹیوں کی تعداد زیادہ آتی ہے یہ ایک اچھی چیز ہے بہرکیف اللہ کہہ اس حوالے سے انشاءاللہ اور اس میں خیر و برکت کا ایک دروازہ کھلے آپ لوگ جس علاقے سے بھی تشریف لاتے ہوں اس کیلئے میری ایک دوسری گزارش آپ حضرات سے یہ کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں کوئی نظام بنائیں محلے کی سطح پر یہ نظام نہیں بنایا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا محلے کی سطح پر وہاں کی امام صاحب سے کہیں کچھ بھی کسی سے گزارش کریں یا اس علاقے میں کوئی مولوی اگر اس لائق مل جائے جو بچیوں سے بہنوں سے گفتگو کر سکتا ہو تو آپ وہاں نظام بنائیں تاکہ بھی یہاں پر ہر علاقے سے خواتین نہیں آ پا رہی آپ کے علاقے سے پانچ بچی آ گئیں کچھ معمر دو چار خواتین آ گئیں لیکن آپ کے علاقے میں دو سو خواتین دہتی ان کا کیا ہوگا تو آپ اگر اپنے علاقے میں امام صاحب سے بات کریں گے اور وہاں کوئی نظام شروع ہو جائے گا اور وہ جب مقامی طور پر ہوگا تو کسی وقت کر سکتے ہیں مغرب بات کر لیجے عشاء بات کر لیجے صبح کر لیجے زہرب بات کر لیجے مقامی سطح پر جو جوڑنا ہے تو سو میٹر ڈیو سو میٹر پچاس میٹر دو سو میٹر سے بہنوں کو آنا ہے تو ان کو آنے جانے میں دشواری نہیں ہے کنونس کا مسئلہ نہیں ہے چھوٹے بیٹے کو لے کر کے چلی گئیں یہ نظام جتنی جلدی قابو میں کیا جائے گا انشاءاللہ اتنی جلدی ہماری اگلی نسل محفوظ ہو جائے گی یہی ایک آخری ہمارے پاس راختہ بچا ہے میں یہاں پر دو باتیں اور عرض کر دوں میں اس وقت خواتین کے ہی رول پر ہوں کہ جمعہ میں ہم آپ کو نہیں بلا سکتے کیونکہ ملک اسلامی نہیں ہے اسلامی ملک ہوتا تو اس کا نظام بنایا جاتا تو تعلیم و تربیت کیلئے درس قرآن کی محفلیں ایک قیمتی محفلیں ہیں اچھا ان محفلوں میں جیسا ہم اس سے بات لوگوں نے کہا اور میں آپ کی گوشت گزار یہ بات کر دوں کہ میں انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد اس کی کوشش کروں گا درس دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو ایک سیکونس ایک تسلسل کہ سورہ بقرہ ہو گئی پھر سورہ عمران ہو گئی پھر سورہ نصہ ہو گئی اس طریقے سے چلتا ہے درس اور ایک تسلسل ہے کہ مختلف موضوعات لے لیے جاتے ہیں حالات کے اعتبار سے تو میں ابھی تک تو مختلف موضوعات لے کر کے چل رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جیسے یہ شیطان کبھی کبھی ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور بچیوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا گزشتہ درس میں تو تو اللہ کا شکر اطاعت مولنہ سجد صاحب تشریف فرماتے ہیں ان کا درس ہوا اس سے پیشتر میں نے شاید حضور پاک کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں پر بات کی اس سقط وہ مسئلہ بہت زیادہ ہائلائٹ تھا اور ہر طرف اسی پر بحثیں چل رہی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ بات میں بہت سے گھرانوں سے فون میرے پاس آئے وہ لوگوں نے کہا کہ مورنہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے تھا بچی کو لے کر کہا تھا اللہ کا فضل ہے کرم احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کا ذہن صاف ہوا ونہا ذہنم و شکوک و شبات پیدا ہو جاتے ہیں تو ابھی وہ سلسلہ نہیں بنا پایا ہوں اور عید بعد انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگوں گا کہ وہ سلسلہ بھی شروع کروں گا اور اگر اس طرح کوئی موضوعات آ گئے وقتاں تو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا لے لیا کروں گا تاکہ دونوں سلسلے ایک ساتھ انشاءاللہ چلیں لیکن پہلے کچھ ہماری تمہید ہو جائے کچھ ہمارا ایک فاؤنڈیشن ہو جائے کہ بچیوں کو پتا تو چلے تو یہ ایک گزاری شاہ پذرات سے یہ ہے کہ یہ اس کا بدل ہے جمعہ میں بچیاں نہیں آ پاتے اس کا بدل ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کریں کہ یہ نظام جتنی جلدی شروع کریں اب آج آئیے جو میں ایک چیز آپ کے طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اس لئے کہ یہ مضمون ذرا سا تفصیل ہی ہو گیا اور مجھے آج بھی ایک بات کیلئر کرنے سے بچیوں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا میں اس کو کیلئر کروں گا انشاءاللہ میں نے اسی حوالے سے آج میں نے ایک جگہ سے آیتوں کا سلیکشن نہیں کیا تین جگہ کے تین آیتیں پڑھیں میں نے شروع میں ہندوستان میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو یہاں پر انگریز آئے اور انگریزوں نے آ کر کے یہاں جو ان کا مشن ہوتا ہے سب سے زیادہ انہوں نے جو چیز حاصل کرنے کی کوشش کی مسلمانوں سے ان کا ایمان میں اتفاقاً ایک پروگرام میں آیا پرانی بات ہے دس بارہ سال پرانی بات ہے پہلے وہ واقعہ بیان کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے رانچی گیا تھا جھارکن یا تملان کہ ایک پروگرام میں گیا اور میری واپسی وہاں سے شام کو تھی دن میرا خالی تھا رات کو پروگرام ہو گیا دن خالی تھا تو ہمارے ساتھ ایک دو بڑے علماء بھی تھے ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ دن کہیں استعمال کیا جائے گی اچھا آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے دن استعمال کرتا ہے جو گھومنے پھڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھومنے کی جگہ لے چلو اچھا ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے اسکول مدرسہ تو انہوں نے بھی یہاں کوئی مسلمانوں کا بڑا اسکول ہو بڑا اسٹیٹوٹ ہو تو وہاں لے چلو تو پتہ چلے کہ بڑا اسکول ایک ہے اور مسلمانوں کا بڑا کامیاب ہے اور کئی ہزار بچے پڑھتے ہیں وہاں پر تو خیر ہم لوگ گئے تو وہاں پہلے تو منع کر دیا پرنسپل لے کہ بہت مصروف ملاقات نہیں ہو پائے گی تو ہمارے ایک بڑے علم تھے انہوں چپراسی سے کہا کاغذ لاؤں کاغذ پر سیفت نے لکھا کہ کچھ علماء لخنو سے آپ سے ملاقات کے لئے آئے ہیں اس بات پر اس نے فوراں بلالیا علماء آوا فی لخنو اس نے فوراں بلالیا کہا کہ تشریف رکھے خیر بڑی عزت کی بڑا اکرام کیا تو میں ذرا سا اس وقت عمر بھی اتی نہیں تھی سنجیدگی بھی اتی نہیں تھی بولنے کی بیماری ہمارے بڑے خاموش تھے میں نے سوچا کہ آدمی بڑا مصروف ایسا نہ ہو چائے پلا کریں بات مکمل کر دے اس سے کچھ سیکھا جائے جیسے جودپور کبھی آپ جائیں میں ابھی گیا تھا پچھلے دو تیم مہینے پہلے جودپور راجستان میں مولانا آزاز مستی وہاں پر ہے مسلمانوں کی ایک ٹیم ماشاءاللہ لڑکیوں کے مدرسے بی ٹیک اور پالی ٹیکنیک اور نرسنگ کے کال اس سب تو ہم نے کہا نہیں اسے ملیں گے ہم جا کر کے ہم تو اسی لائن کے آدمی ہیں ایک تنظیم جودپور شہر میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں مولانا آزاز مستی دو ہیں ایک تو گورنمنٹ کی جو حیدر آباد میں ہے اور وہاں پر ان کی اپنی مستی کم سے کم ڈیو سو ایک میں ان کے پاس زمین ہے ایک کیمپس ان کا شہر میں بہت بڑا کیمپس گلز کا ڈگری کالج الگ ہے گلز کا پالی ٹیکنیک الگ ہے گلز کا نرسنگ کورس کا ان کا اپنا کالج الگ ہے ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں تو خیر ہم لوگ گئے اپنے کب ملیں گے اپنے ہسپیٹلز بنا رکھیں ہم جو چاہتے ہیں کہ یہاں ہو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہم خالی خواب دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی بھی ان سے ملاقات کر کے عتیق صاحب ان کا نام ہے عتیق غوری کبھی آپ جائیں تو ضرور مل کر کیا ہے بڑے سادہ سے انسان ہیں آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اپنی گالی خود ڈرائب کر کے چلے جاتے ہیں چھوٹی سے گالی چار پہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پچاس لاکھ کی گالی ہو وہ پرانی ڈیرد اللہ کی کار اسی سے مجھے بھیجا انہوں نے بعد میں تو انہیں ڈرائیور سے پوچھے گالی کس کی کا اثر کی گالی ہے تو کام کرنے والے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تکلفات اور لوازمات سے کوئی تعلق نہیں کام بس اور کام تو خیر جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات کی جائے اسے سیکھا جائے انسان جب جائے تو ضرور سیکھے تو وہاں لوگ گئے تو میں نے جلدی سے ان سے بات کی میں نے کہا کہ بھئی آپ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کالج چلا رہے ہیں اور صرف انٹر کالج ہے آپ کا آپ نے اس کو بتایا چالیس پچاس سال ہو گئے ان کے شاید دادا نے شروع کیا تھا یہ بہت قابل آدمی تھے کہیں باہر سے پڑھ کے آئے تھے تو جب انہوں نے اس کا ایک نظام سنبھالا تو اس کو بہت ترقی بھی خود اس میدان سے تھے اور جو ہمیں ندوے بغیرہ میں سکھایا گیا کہ اگر آپ کو کسی بھی ہماری بچیاں برکی فس پہ اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگ جب ٹریننگ ہوتی تھی فائنل جو بیچز ہوتے تھے تو اس میں بتایا جاتا تو میں اس کو اچھلا سا کرمٹ کر کے آپ کی زبان میں کہوں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی تیس تو یہ ہے کہ پرفیکشن ہونا چاہیے آپ کو آپ جو کام کرنا جا رہے ہیں خود اس میں آپ کو کتنی قابلیت ہیں دوسروں کو دیکھے دیکھیں کام شروع کریں گے پرفیکشن نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو یہ تو کہا جاتا تھا پرفیکشن ہونا چاہیے میں ہمارے الفاظ دوسرے ہیں میں آپ کی زبان میں اگر کچھ ترجمے میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہوں گا تو پرفیکشن اور پھر کہتے تھے ڈیووشن ہونا چاہیے آپ اس میں آپ کو کتنا تعلق ہے اس کام سے جنون کی طرح اگر آپ کام کر رہے ہیں تب تو کامیاب ہو جائیں گے اور تیسی چیز سکھائی جاتی تھی آنسٹی ہونی چاہیے آنسٹی مطلب یہ نہیں کسی پیسے کے معاملات میں آپ بہت نہیں اپنے کام کے تائیں آنسٹی ہونی چاہیے آنسٹی کے ایک مثال میں نے بعض انسٹیٹوٹس میں دیکھا کہ وہاں پر اسٹیٹوٹس نے برباد ہو گیا کہ میرا بھتیجہ آ گیا اس نے جوب کے لئے اپلائی کیا اور دوسرا ایک جنرل بچہ آیا اب میرے بھتیجے میں وہ قابلیت نہیں دی پھر میں نے اس کو کسی ریپارٹمنٹ کا ہٹ بنا دیا تو وہ تو ستیاناس ہو جائے گا یہ کام کتنی آنسٹی نہیں ہے ہم معاملات کے پیسے کے لئے اندین کے بہت اچھے ہیں لیکن یہاں آنسٹ نہیں ہے تو بہر کے بھی تین کام اور بھی چیزیں تھی تو ان کے اندر میں نے تین اچیزی دیکھی وہ باہر سے پڑھ کے آیا اور صبح سے شام تک کام میں لگے تو بہت ترقی ہوئی ان کے سکول کی تو میں نے ان سے ایک سوال کر لیا میں بھی سکول چلاتا ہوں چھوٹا سا تو میں نے ان سے سوال کر لیا کہ صاحب انٹر تک ہی آپ کیوں چلاتے ہیں انٹر کے اوپر ڈگری کالج وغیرہ تک کیوں اس کو آپ نے نہیں ایکسینٹ کیا بڑھایا تو انہیں بڑے حیرت سے کہا کہ مولانا مجھے بڑا فسوس ہے کہ یہ سوال ایک عالیم کر رہا ہے اور لخنو کا عالیم کر رہا ہے اور تو وہ سوال میرا ہی تھا اور مجھے اس طے میں جانا بھی تھا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں آپ جنہیں قابل ہیں آپ ڈگری سیکشن کو بھی شروع کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا میں آپ کے سوال کے جواب کو دینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں آپ لخنو خاص لخنو سے تعلق ہم نے کہا لخنو سے ہی ہے لخنو کا ہی ہوں چالیس سال بھئی گزارے میں نے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر انگریز یعنی میشن ان کے کتنے اسکول ہوں گے کہ نے کہا بہت ہے اب گننا تو مشکل کام ہے لیکن زیادہ ترت منوپولی انہی کی ہے ہر شہر میں لخنو میں خاص طور پر ڈیرڈو سال پرانے اسکول دو دو سو سال پرانے اسکول یہاں پر ہیں تو اس شخص نے مجھ سے سوال کیا میں دیکھئے میں اپنے مضمون پر ہوں عورت کو میں یہ کہانی اس لئے نہیں سنا رہا ہوں کہ کہانی سنا ہے مجھے اپنے مضمون پر لے جانا ہے آپ کو کہ عورت کا کام کیا ہے اور اکھیا رول پلے کرتی ہے اور ہم نے شریعت کے اس نظام کو جو فراموش کیا تو مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو گیا کر کے تو نظام میرے عزیزوں انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سے ایک بات پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی عامال لے جائے کہ پچاس سکول ہم نے کہا پچاس سو ہنڈی پرسنٹ ہے اس سے زیادہ ہے مشنریز کے عیسائیوں کے انگریزوں کے اس نے سوال کیا کہ اس میں ان کے کتنے سکول ہیں جہاں ڈگری سیکشن تک ہیں اب یہ آپ حضرات اپنے طور پر دیکھئے گا ہو سکتا ہو جہاں کچھ چینجز آئی ہوں میں نے کہا صرف انٹر تک ہی ہے ڈگری سیکشن کہیں نہیں ہے ادھر دو چار ساتھ میں کہیں ڈگری سیکشن کسی نے شروع کر دیا ہو سینٹ فرانسیس نے شروع کر دیا ہو علامہ ٹین نے شروع کر دیا تو میں جانتا نہیں ہوں اس وقت تک نہیں تھا ابھی بھی نہیں دیکھیں ماشاء لوریٹو میں یا کہیں بھی جو بلے کالیجز ہیں جہاں آپ ایڈمیشن کے لیے گورنر سے سپارش کرا دیا ہے ان کے میں نام لے رہا ہوں لوریٹو ہے لامارٹس ہے کریس چرچ ہے سینٹ فرل ہے فرانسیس ہے باکتاب کے علاقے میں پھر بہت بہت سارے ہیں ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آخر انہوں نے ڈگری سیکشن میں اس کو کنورٹ کیون کیا کہ ان کے پاس کیمپس نہیں ہے ان کے پاس انفرسٹیکچر نہیں ہے ان کے پاس ایکیڈمی نہیں ہے میتنیسا کچھ ہے ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے کیمپس ہے کہ اس منسٹری کھل جائے پھر لامارٹس وغیرہ اپس کتنی زمین ہیں اس نے چھوٹی چھوٹی نہیں اوپن کرتے انٹر تک کیوں رہتے ہیں تو پھر دراصل دماغ ایک ٹیچر بھی تھا پرنسول بھی تھا جس انداز سے بچوں کو پڑھانا چاہیے اس نے اسی انداز سے مجھے جواب دیا اور جواب اچھا لگا مجھے آج تک یاد ہے یوں بتا دیتا تو یاد بھی نہ رہتا تو اس نے پھر کہا کہ میں دس منٹ آپ کا لوں گا اور اس نے پھر پوری ایک سمجھی مہلو پر تقریح اس نے کر لی کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ جب اس ملک میں انگریزوں کا یہاں پر نظام شروع ہوا تو انہوں نے دو کام کیے اور مسلمانوں سے ان کا ایمان چھیننے کے لیے ایک تو انہوں نے جگہ جگہ اسکول قائم کیے اور اسکول ایک مہرہ ہوتا تھا کہ جو بچہ وہاں پڑھے گا انہی کا ہو جائے گا ہوتا بھی یہی ہے اور دوسرا انہوں نے کہہ کیے کہ عیسائی مبلغین کو بلایا عیسائی جو علماء یوں کہہ لیجئے کہ ان کو گاؤں گاؤں بھیجتے تھے وہ گاؤں گاؤں جا کر کے وہاں لوگوں کو جمع کر کے عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے اب جب دو کام انہوں نے شروع کیے تو ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے علماء کھڑے کیے انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے دو کام شروع کیے یہ مقابلہ ہے ان کے اسکول کی طرح اسکول تو نہیں کھول سکے اس لئے کہ مسلمانوں کی ساری جاگیریں ضبط کر لی گئی تھی انگریزوں کے پاس پیسہ تھا تو ہمارے علماء نے کام یہ کیا کہ گاؤں گاؤں مکتب شروع کیے اور اسی دور میں مقابلے کے لیے اب تھوڑا تھا ایک دوسرا مضمون آ رہا ہے میں اپنے پوائنٹ پر ہوں ابھی کہ عورت کتنا بڑا رول پلے کرتی اس کے لیے اتنی لمبی تمہید آپ کے سامنے رکھنی پڑھ رہی انہوں نے ایک کام یہ کیا علماء نے کہ مفت تعلیم شروع کریں چندہ اور چٹکی اور آٹا اور کیا کیا اور غلہ اور فصل سب بچاروں نے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کم از کم اسی بہان نہیں ہماری قوم کے بچے ہمارے پاس آئیں اب تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے علماء اس کے خلاف اور بڑے اداروں نے اس نظام کو کسی حد تک قابو میں کارنے ابھی بھی لوگ مفت میں دین تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کونس طریقہ وہ حالات تھے اس دور میں مجبوریاں تھیں ارتداد ہو رہا تھا لوگ ایمان چھوڑ رہے تھے اس وقت بچانے کے لئے علماء نے یہ کام شروع کیا اور وہ کام بہت ضروری تھا اللہ کا شکر ہے ان کی محنتوں کی برکت ہے کہ ہم اور آپ آج مسلمان ہیں لیکن اب اللہ کا شکر ایسے حالات نہیں ہیں تو ہم اگر اب ہماری ہی بات یعنی اس وقت سماج کی بات یہ کہ انگریزی کے ٹیوٹر پانچ ہزار روپے لیتا ہے وہ علیہ صاحب کو ہزار روپے ہم دیتے ہیں تو یہ تو ہمارا رویہ کس طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بہر کے مضمون پر ہم رہے تو اس وقت ہمارے علماء نے دو کام کیا ان کے مقابلے کیلئے اسکولوں کا مقابلہ مکتب سے کیا اور تبلیغی جماعت کی جو شروعات ہوئی یہ ان کے عیسائی علماء کا مقابلہ تھا وہ جہاں جاتے تھے اپنی جماعت بھیج دیتے تھے وہ اللہ کا شکر کے بعد میں اللہ نے اس کو ایک بڑا نظام بنا دی اللہ نے اس سے کام لیا خیر اب جماعت کی بات نہیں ہے اب وہ اسکول والی بات اسکول انہوں نے شروع کیے میری ماں بہنیں سنیں اس کام کو اور پچیس تیس سال چالیس سال پچاس سال اسکول چلانے کے بعد انہوں نے اپنا ایک جائزہ رکھا کہ ہم اپنے مشن میں کتنے کامیاب ہیں دیکھیں ایک لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں مشن ہماری یہاں جو بچییں آتی ہیں ما شاء اللہ سے تعلیم یافتہ بچیاں ہوتی ہیں وہ اسکول مشن تو انگریزی کلپ سے اب اس کے ترجمے کی ضرورت تو ہے نہیں جیسے کی اس وقت جو اسکولوں کی قسمیں اس میں کچھ اسکول ہیں بزنس والے ہیں انہیں اپنے پیسے سے مطلب ہے ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ دال لوگ ہیں میں نام لوں بعد میں مقدمہ کرنا کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا تو کچھ اسکول تو بزنس والے ہیں اچھا کچھ اسکول ایسے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہمارے پاس تو ہم نے گھر فری تھا ہم پڑھے لکھے تو ہم نے ٹوشن شروع کیا اس سے کوچنگ شروع کیا اس سے اسکول شروع کرتی ہے لیکن کچھ اسکول مشن کے ہیں مشن مطلب ان کا ایک مقصد ہے کہ ایک ہمارا جو ہمارے ذہن میں جو ہماری فکر ہے یا اس کے آگے ہمارا کلچر ہے اس کے آگے ہمارا مذہب ہے ہم کیسے منتقل کریں یہ مطلب ہے وہ فری پڑھانا اور سستوں پڑھانا مقصد تھوڑی اور وہ اپنے مقصد بہت کامیاب ہیں بلکہ وہ کوئی بھی ہو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں ہم نے اس سطح پر مقابلہ نہیں کیا یہ ہمارا قصور تھا ہمارے اس دور میں اللہ کے نیک بندوں نے خوب مقابلہ کی اپنی طاقت کے بقدر لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور تو بہت ہی افسوس کا ہے میں بار بار کہتا ہوں دو باتیں کہ کچھ تو اتنا کر لیجئے کہ آنے والی نسلیں کم سے کم اچھے اچھے تذکروں سے یاد کریں بہنے جو چالیس پچاس سال کی جس میں ہم گزر رہے ہیں پچیس تیس سال پہلے سے بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے سو سال پرانا ہے جمعت علماء سو سال پرانی تبلیغی جماعت اس سے زیادہ پرانی دعلم دیوبن ڈیور سو سال ندوہ سو سال یہ سو سال ڈیور سو سال پرانی چیزیں ہمارے پاس ہیں لخنو شہر کی سطح پر دیکھ لیں اسلامیہ کالیج ممتاز کالیج سنین یہ بھی سب ستر اسی نبوے سو سال پرانی سوال ہمارا ہے کہ اس جنریشن نے کیا کیا ہے اس کا کیا کنٹیبیوشن ہے قوم و ملک کی اور ملت کی مفاد کے اخر خیر خرپائی میں تو ہم جتنا ہم جتنا کر سکتے ہم نے نہیں کیا ہمارے پاس سرمایہ اللہ نے بہت دی آج بھی ہم اسکول چاہیں تو سیکول سیکول کھول سکتے ہیں ہم لولو مال بنا سکتے ہیں ہم ہی نے تو بنائے لولو مال مطلب وعدی بہت نیک ہے مجھر نہ جائیے گا وہ تو بہت اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے یوسف اللہ نے اسے بہت توفیق دی اس طریقے سے وہ پیسے والا ہے اسی طریقے سے دین کی رام پیسہ بھی خرچ کرتا ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ لولو مال ہم بنا سکتے ہیں تو ہم اسکول کالج کو نہیں بنا سکتے ایک شخص اس لائن سے کام کر رہا آپ اس لائن سے کام کرئے تو بیرکیو اس نسل کو ذرا سوچنا پڑے گا جو ہم جس میں ہم آتے ہیں جو بچے اس وقت پندرہ بیس سال کے ہیں اور جو پچاس ساٹھ سال کی بیچ کے لوگ ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ خدا تو بعد میں پوچھے گا آنے والی نسلی بھی تو پوچھیں گی یاد کریں گے کہ انہوں کیا کیا تھا اور دوسری گزاری شعب سے یہ ہے بیرکیو کہ ہر آدمی اپنے ایک ٹارگٹ بناتا ہے میں اپنے مضمون پر لیکن بیچ بات یاد آگئی تو اس کیلئر کر دوں ہر آدمی اپنے جہاں کاروبار کرنے جاتے ہیں ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا یہ انیسمنٹ ہے ہم ایک سال میں اتنا پیسہ کمائیں گے ہمیں پانچ سال میں اپنے کاروبار کی برانچز کو بڑھانا ہے دس سال میں ہم پورے شہر میں اپنے ایک نظام بنائیں گے آگے پچاس سال میں سو سال میں پورے ملک میں ہم چھائیں گے تو بحیثیت قوم کے یہ تو ہمارا انڈیویجویل ایک ایسیسمنٹ ہے ہمیں کیا کرنا ایک پلاننگ ہے لیکن کبھی خدا کے واسطے آپ جو دوسری بات کہہ رہا ہوں پہلے پیغام تو شروع میں دے دیا تھا میں نے آپ کو کہ عورت کے لیے جو میں دوبارہ ارزہ کر دوں کہ عورت کے لیے جو نسلوں کی تربیت کا کام ہے اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے فرض نمازوں تک کو ختم کیا شریعت نے کہ نہیں تم گھر کے کام دیکھو فرض نماز نہ پڑھو تم اس کا سوا ہم گھر میں رہ کر پڑھو دے دیں گے وہ جملہ دوسرا جملہ آپ کی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ عوام میں لے جائیں جب جہاں کھڑے ہو وہاں باتیں کریں مسجد میں مسجد کے باہر نکلے شادی کی محفیل ہو کہیں ہو کہ بھائی آپ کوئی پلان تو بنائیے کہ دو ہزار تیس صلی اللہ ہم دو ہزار پچاس میں کہاں رہنا چاہتے ہیں کچھ تو کوئی تو سچنا شروع کریں کہ آر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم دو ہزار پچاس میں کہاں اپنے آپ کو لے جانا مطلب پوری قوم کو آپ جب کہیں گے تو انشاءاللہ کچھ لوگ سوچنا شروع کریں گے جب کچھ لوگ سوچنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راستہ بھی بنائیں گے ہم سوچتے ہی نہیں اگلی قومیں سو سو سال کی پلاننگ کرتی ہم ایک سال کی پلاننگ بحیثیت قوم ہمیں دوہزار پچاس میں کہاں رہنا ہے دوہزار پچھتر میں کہاں رہنا ہے ہم جب سوچیں گے تو جس طرح اپنے گھر کے لیے اپنے خاندان کے لیے کاروبار کے لیے پلاننگ کرتے ہیں انشاءاللہ قوم کے لیے بھی پلاننگ کریں گے انشاءاللہ تو بہر کے اپنے مذہبون پر واپس آ جاؤں کہ وہ لوگوں نے جب اسکول چالیس سال پچاس سال اسکول چلانے کے بعد بیٹھے اور محاسبہ کیا کہ ہم اپنی نشن میں کتنا کامیاب ہوئے تو پتا چلا کہ قوموں کو سامنے رکھا گیا تو پتا چلا مسلمانوں کی حیثیت سے زیرو کامیاب ہوئے یعنی اور قومیں تو مذہب عیسائیت میں آ گئی ہیں لیکن مسلمان نہیں آئے تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ مسلمان نہیں آئے تو وجہ کیا ہے ہماری کہاں کمزوری رہ گئی تو اس پر ایک بڑھے جو ذرا سا تجربہ کار عیسائی راہیب نے جواب دیا کہ کمزوری ہم سے یہاں پر رہ گئی ہے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک تعلیمی نظام آل لیڈی ہے مسلمانوں کے پاس اپنا ایک تعلیمی نظام ہے اب آپ سمجھئے گا کہ جیسے میں بھی بچھرے مہینے اس سے پہلے غالباً دسمبر میں اورنگ آباد گیا تھا تو وہاں پر ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے عمر دراز سے 95 سال یا 85 سال لیکن صحت منتے انہوں نے مجھ سے کہا ایک محفیل نے بیٹھے تھے کہ مولانا ایسا ہے ہم تو جاہل لوگ ہیں کسان لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے لیکن ہم نے اللہ کو مو دکھانے بھر کا تو کام کیا ہے ہم سب کچھ کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں ہم نے گناہ کی ہیں لیکن ہم نے جیسے تیسے بنا اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر لی ہے انہوں نے کہا ہم جب تھے آج سے پندرہ بیس سال پہلے ایک واقعہ نہیں سنا سکتا کوئی کہ کوئی مسلمان بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی ہو سو ہمارا جو کام کا دور تھا بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ فریضہ ادا کیا ایک واقعہ نہیں ہے آج سے بیس سال پندرہ سال پہلے چلے جائیں آپ ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی مسلمان بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی ہو اللہ حفاظت مجھ سے کہلے کہ آپ لوگ ذرا سوچئے کبھی آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے تو آپ سے سوال ہوگا آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو تم نے کہا بات تو صحیح ہے تو انہوں نے اپنی نسلوں کو اس لئے محفوظ کر لیا تھا کہ اسلامی جو نظام تھا اس کو انہوں نے فالو کیا تھا اسلامی نظام کیا ہے وہ سمجھ لیجئے تاکہ بات سمجھ میں اللہ کرے آئے حالانکہ میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو یہ ذرا سا میرے مضمون سے ہٹی بات ہے اللہ حفاظت حرمائے ایک بچہ ہی ہی پڑھتا تھا آپ کے لخروں میں پہلے پیاں سے پڑھ کر کے وہ انہیں آپ سوچئے جو بچیاں بچاری بھولی بھالی ہوتی ہیں اس لئے جو کہا گیا ابا کے ساتھ باہل جاؤ بھئیہ کے ساتھ باہل جاؤ دادی کے ساتھ جاؤ دادا کے ساتھ جاؤ اکیلے نہ جاؤ تم بہت بھولی ہو سمجھدار نہیں ہو اپنے آپ کو کتنا سمجھو تم بھولی ہو اللہ نے تم کو بنایا ہے اللہ تم کو تم سے زیادہ جانتے ہیں اللہ چاہتے ہیں تمہارے محافظ رہے ساتھ میں حفاظت میں کہیں چلو ایسے مت نکلو یہاں سے یہ اللہ کا نظام ہے بیرکی پہلے اللہ تعالیٰ معاف کرے اس نظام کو ہم نہیں سمجھ پائے تو یہاں پر میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ میں انشاءاللہ آدمی صرف عورتوں کے رول پر ہی بات کرنی تھی اور جو سوالات تھے وہ جوابات دینے تھے مجھے کہ اللہ تعالیٰ افادت فرمائے ایک بچہ یہاں پڑھتا تھا دس بارہ سال پرانی بات ہو گئی میں نے کبھی یہاں ذکر کیا ہو تو اس کے لئے معافی چاہوں گا اور یہاں سے زیادہ سے بات ہے کہ پھر ایک ہائر ایڈوکیشن کے لئے بچہ دلی اور دوسرے شہروں کا کوٹہ راجستان یا ساؤٹ انڈیا کا رخ کرتے ہیں وہ دلی چلا گیا تو وہاں جس ہاؤسٹل میں اس نے ایڈمیشن لیا تو ہاؤسٹل میں جو روم تھا وہ شیرنگ سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی آپ اکیلے تھوڑی رہیں گے دو تیم چار جیسے رہیں گے ہاں آپ ہاؤسٹل کے باہر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں حساب سے لیجئے اب ہاؤسٹل کے باہر لینے میں دوسرے مسائل ہوتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی وہاں لائبریلی ہے سب کو چھیک اٹماسفیر ہے آدھی پڑتا رہتا ہے تو دو پارٹنر تھے ان کے سینئر کلاسز میں تو یہ جتنے ایک غیر مسلم دوست ہے ان کا مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد جب بہت فیملیر ہو گیا بہت زیادہ ایک فرینلی اٹماسفیر ہو گیا ہو جاتا آہستہ آہستہ تو دو تین مہینے بعد اس غیر مسلم نے اسے سوال کیا کہ یار ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آرہی وہ یہ کہ تم اتنے دن سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہو میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک سمپل لائف جی رہے ہو سمپل لائف ہے اور اس میں ایک چیز کہیں کہ سمپل لائف مطلب یہ ہے کہ سمپل کپڑے ہیں سمپل جوتے ہیں پھر جو اس کو اپنے پوائنٹ پر لے جانا تھا پوائنٹ یہ تھا کہ بھئی سمپل تم نہ آتے ہو نہ شیمپو ہے نہ یہ ایک لائف بوائے لیا ہے کوئی چھوٹا سابون لیا ہے تو اس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہنا اس نے کہا میں ایک سوال ہی کر رہا ہوں تم سے ذرا سا کہ یار میں اتنی پرفیوم اتنی مہنگے مہنگے سابون اور شیمپو اغرہ لگاتا ہوں لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ مجھے اپنے پسینے سے کافی بدبو محسوس ہوتی ہے اور تمہ ایک کی ساتھ رہتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں لیکن تمہارے پسینے میں اتنی مدبولی رہتی تو اس کے دل میں آسنا کہا یار وجہ یہ ہو سکتی کہ تم شراب پیتے ہو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے اب آپ بتائیے ہماری بہت سی بچیاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ افادت بہی ہماری بیٹی بھی ہے آپ کی بچی بھی ہے سب کے لئے دعا کریں اور سب کوششیں کریں حالات تو ایسے کوئی محفوظ نہیں ہے جب مولانا سجاد صاحب نے پہلے درس میں فرما دیا کہ ایک حافظہ بچی چلی گئی تو آپ تا سب کے لئے خطرہ ہے سب کے لئے خطرہ ہے اللہ حفاظت فرمائے اقل ماری جاتی ہے تو پھر شیطان جہاں چاہتا وہاں لے جاتا ہے اب ایک شرابی آدمی وہ کیا کرتے ہیں کہ جس گھر میرے پورا گھر بدبو سے مہتا ہے اور کوئی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایک بچی زندگی گزارنے کے فیصلہ کر لیتی ہے یہ نادانی اور بھولا پر نہیں تو اور کیا ہے تو خیر اس نے جو ادھر وجہ جانا تھا اس نے کہا کہ صاحب اصل میں ایسا ہے کہ میں اپنے مورانا سے پوچھ کر بتاؤں تو خیر وہ وہاں کسی بلی مسئلہ میں نماز پلکتے تھے وہ اس کو دین سے جلچسپی تھی یہاں آتا تھا نماز پلنے تو مجھ سے اکثر جو ملاقات اور اپنی باتیں تو اس نے کہا کہ وہاں میں نے مورانا سے پوچھا کہ ہمارے روم پارٹنر کوئی شکایت ہے کہ ان کے پسینے سے بددو بہت آتی ہے تو انہوں کہا کہ بھئی دیکھو کوئی ایسا ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ کہ کوئی اسکن گسیز ہو سکتی ہو کسی ڈاکٹر سے ملے اسکن ڈاکٹر سے لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں وہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہو بددو کچھ کم ہو جائے ختم تو کبھی نہیں ہوگی کہا کہا ان کے ہاں پریشانی یہ ہے دو پریشانی ہیں میں اشاروں بات کر رہا ہوں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں ایک تو یہ کہ وہ ان کی ہاں بعض حالات میں غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بعض حالات میں غسل فرض ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں سے ناشنا ہے آپ نہ آئیں چاہیں نہ نہ آئیں لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی آتی ہیں آپ کو نانا ضروری ہے لازمی ہے جتنی جلدی ہو سکے اور اتنی جلدی غسل کریں اس کو ہمارے ہاں ایک شریعت کی یا ایک مدرسے کی زبان میں غسل جنابت کہتے ہیں آپ اشاروں میں سمجھئے تو کہاں ان کی ہاں کچھ نہیں نہ آئیں جیسے عام دنوں میں ویسے اس موقع پر بھی اور دوسرا مسئلہ کہ وہ اس سنجے میں پانی استعمال نہیں کرتے تو ان سے کہنا کہ جب یہ یہ سمٹمز آیا کریں کبھی کبھی جب ہمارے ہاں غسل فرض ہو جاتا ہے وہ غسل کر لیا کریں تو اس کی وجہ سے بدبو کچھ کم ہو جائے گی لیکن جائے گی نہیں کبھی اس کی وجہ بتائی جائے گی کبھی اس لئے نہیں کہ یہ اصل میں کفر کی بدبو ہے اور سچی بات یہ تو ہماری اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک بچاری بچی رہتے رہتے وہ ان تمام چیزوں کو کیسے نظر انداز کر کے اور کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حالات بہت نازک ہیں بہت کہ اسلامی نظام میں وہیں پڑھ رہا ہوں کہ ان انگریزوں نے بیٹھ کر کے جب جائزہ لیا تو بتایا کہ جو اسلام کا تعلیمی نظام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک نظام تعلیم ہے اس وجہ سے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور مشن پھر اس نے بوڑھے نے بات رکھی کہ آپ نے کبھی اسلام کو پڑھائیں کہا نہیں اتنا گہرائی سے نہیں پڑھا اوپر اوپر سے پڑھائیں تو اس نے کہا کہ ان کے یہاں کہائے جاتا ہے کہ ماں کی گود ماں کی گود سمجھئے گئے اس لفظ کو ماں کی گود اسلام کا پہلا مدرسہ ہے بچے کی پہلی تعلیم گاہ ماں کی گود ہے یہ باتیں ہمارے جو سینئرس ہیں ان کے سمجھ میں آ جائیں گی جو بھی جونئرس ہیں وہ بھی شاید نہ سمجھے اس مسئلے کو ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے اور اس وجہ سے وہ مدرسہ کا نظام اب آپ دیکھ لیجئے وہ مدرسہ کا نظام وہ شخص کہہ رہا ہے مسلمانوں کا اتنا مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری تیس چالیس سال کے محنتوں پر پانی پھیلیم کامیاب نہیں ہو پا ہے تو انہوں نے پھر پلان کیا اور وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پچاس سال کا پلان کیا ہم نے کبھی پچاس سال کے پلان نہیں کیا ابھی سوچو سوچو آج جو حالات ہیں جو آج یہاں پر برسر اقتدار ہیں میں مسجد بیٹھ کر قرآن میرے سامنے اللہ کو گواہ مان کر اور اللہ کی طاقت پر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے آپ کیوں بھول گئے ہیں ایسی طاقتیں آتی رہی ہوں جاتی رہی ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا دو کھلالی میدان میں کھیل رہے ہیں آپ ایک کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا سوال ہے کہ آپ کا کیا ہوگا آپ تو جہاں وہی رہیں گے نا وہ جیتے یہ جیتے آپ کا کیا رول ہے تو آپ تو کوئی پلان بنائیے کہ ہم پچیس سال بعد کہاں جانا چاہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم جب پلان بنائیں گے تو اللہ کی مدد آئیں گے اللہ نے ہمیشہ مدد کی اور بار بار اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہتے ہیں ایسا دکھلاتے ہیں کہ میرے بندے تو میری طاقت تو کیوں نہیں محسوس کرتے ہو کیوں حالات کو دے کر اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہو کو مایوس ہو جاتے ہو میری طاقت کو محسوس کرو اور ہمیشہ اللہ کرتے رہتے ہیں ایسا اس سے پہلے بھی جب یہ ملک تقسیم ہوا ہے آپ یقین جانے ملک تقسیم ہوا بیسیوں لاکھ یعنی اتنے بڑے فساد کبھی نہیں ہوئے جب تقسیم ملک میں فساد ہوئے کہ بیسیوں لاکھ مسلمانوں کے قتل عام ہوا ہے بیسیوں لاکھ مسلمانوں کے قام اس موقع پر ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے اور تبلیغی جماعت کے امیر تھے مولانا یوسف صاحب ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا کیا کریں دیکھیں کیسے اللہ نے کیسے توفانوں سے اس امت کو بچایا ہمیشہ اللہ نے کیا کریں اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم سیاسی جملہ بناو کچھ نہیں تبلیغ کی نہس سے انہوں نے محنت کی ایک انہوں نے دو کام کی ایک تبلیغ کے ساتھیوں سے گلی گلی نکل جاؤ اور بڑے بڑے استعمال شروع کرو جا کر کے اور بڑے بڑے استعمال شروع اور صرف ایک مضمون پر بات کرنی اللہ کی طاقت پر کسی اور مضمون پر نہیں صرف اللہ کی طاقت دکھلاو کہ اللہ کتنے عظیم ہے کیوں ڈرھتے ہو بھائی یہ توفان ہے وقت ہی چلا جائے گا اللہ دکھلاتے رہتے ہیں ہمیشہ اور پھر لوگوں کی ایمان کو مضبوط کیا کہ خدا نے ہماری ہمیشہ مدد کی پھر مدد کرے گا اللہ نے مدد کی آدم پھر زندہ عزت کے ساتھ زندہ ہے تو یہ وقتی حالات ہیں لیکن ہمیں تب فائدہ ملے گا جب ہم خود کوئی پلاننگ کریں گے خواب دیکھنے تو تھوڑی منزلیں مل جاتی ہیں اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اگر آپ بہت جلدی جلدی بہت جلدی جلدی دیکھنا چاہیں خدا کی طاقت کو تو کرونا میں دیکھ لیا آپ نے خدا کی طاقت کو اور جلدی دیکھنا چاہیں ان کے تن میں لباس ہیں کچھ نہیں ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور بلکوں کو بھاگنا پڑا اور بہت جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کا نمبر دو کا سب سے طاقتور پیسے والا انسان جس کا میں نام نہیں لئے اشارے کر رہا ہوں دنیا کا نمبر دو کا سب سے طاقت پیسے والا انسان اللہ نے منٹوں میں کہہ سو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو یہ خدا کی طاقت ہے تو ہمیں لیکن پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم پچیس سال بعد کہاں جائیں گے محنت کرنی پڑے گی روڈ میں بنانا پڑے گا چلنا پڑے گا اس وجہ سے لوگ بچہ پیدا ہوتا پلاننگ کر لیتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی بی سی ڈال دو بیٹی پیدا ہو گئی پالیسی کر لو بیٹی کے لئے پلاننگ ہے قوم کے لئے پلاننگ کیوں نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے پلاننگ کی تیس پہتیس سال چالیس سال کی کہ ہم تیس پہتیس سال چالیس سال بعد ہم مسلمانوں سے کیسے ان کا ایمان چھینے انہوں نے ٹارگٹ یہ کیا کہ مسلمانوں سے ان کا جو پہلا مدرسہ ہے اسے میں ڈسٹرپ کر دینا ہے جو ایک نظام ہے مسلمانوں کا ماں کی گود ماں کی گود کو خراب کر دینا ہے اب ماں کی گود خراب کیسے ہوگی اس کیلئے میں بتا دوں آپ کو یہ تو مجبوری ہے مسلم ممالک میں تقریباً مسلم ممالک میں تعلیم جہاں مسلمانوں کا اپنا کنٹرول بھی ہے غور سے مسلم ممالک خالی نام کے ایک ٹرکی کو آپ لے لیجئے انڈونیشیا کو لے لیجئے جہاں کسی حد تک ان کا اپنا نظام ہے وہ غلام نہیں ہیں خود بھی کچھ سوچتے ہیں اور جس کے پاس قرآن و حدیث ہو وہ غلامی کرے تو لانت ہے قرآن و حدیث سے بڑی کوئی رہبری کی چیز تھوڑی اس کے بعد جا آپ غلامی کریں انہوں جو اپنا نظام بنایا ہے بالکل اسلامی نظام یاد رکھیے گا جو ہمارے بڑے ہیں وہ سمجھیں گے کہ جب بچپن کے دن تھے آج سے پچاس سال پہلے جنہوں نے پڑھا ہے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے تو کچھا ایک ہندی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کلاس ون وہاں سے پڑھائی شروع ہوتی تھی کچھا ایک سے انرسری الکی جی یوکی جی پریپ اور پلے گروپ اس کا کوئی تصور نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا اور اسلامی تعلیم بھی یہی ہے اسلامی تعلیم خدا کے واسے بچوں سے ان کا بچپن مت چھینو ہے اس لئے نماز سے ہمارے یہاں نظام تعلیم کو مرتب کرنے والوں نے اشارے لیے کہ نماز سے افضل کوئی چیز تو نہیں ہے تو جب نماز کا حکم سات سال سے دیا جا رہا ہے تو یوں کہا گیا کہ سات سال وہ عمر ہے جس عمر سے بچوں کی تعلیمی نظام کو شروع کرنا چاہیے اس سے پہلے بچوں کو کھیلنے دو ان کی نشمہ ہونے دو اس لئے جو بڑھے لوگ یہاں ہوں ان سے پوچھے کہ پرانے دور میں ہمارے دادا آپ کے دادا سب کے دادا اسی سال کے نبوے سال کے نہ مو کے دانت گرتے تھے نہ آنکوں کی روشنی جاتی تھی نہ چشمہ لگتا تھا نہ ٹھناٹن رہتے تھے آج بیس سال میں چشمہ لگ جاتا ہے وجہ کیا رہی وہی نظام تعلیم جو بدل گیا جس عمر میں بچوں کے جسم کے آزہ مضبوط ہوتے ہیں وہ تو آپ نے اتنا پریشر ڈال دیا اس پر کہ وہ بچارے دیکھی نہیں سے کہ بچپن کیا ہوا تو بیرکیف انہوں نے نظام بنایا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے ان کے پہلے مدر سے کوئی چھین دینا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ کرے ہم دوبارہ اپنے اس نظام کو قائم کرنے والے بن جائیں جو مجھے صرف عورتوں کے رول پر بات کرنی تھی آج اس لئے کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگر ہمارے گھروں میں اسلامی نظام دوبارہ قائم ہو جائے لاکھ فتنے آئیں انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے اور اگر وہ نظام قائم نے ہوا تو یاد رکھی حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں بہت خطرناک ہو رہے ہیں اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں خدا کے واسطے آپ نے اپنی بچیوں کے کہ وہ جارہ کیسا ہے سنگلز کا ہے کوئی جوکیشن ایکس وائزت کچھ بھی اب جو ہوا لیکن بہیزیت باپ کے کبھی اتنا تو کر لیجئے اس یونیورسٹی میں جا کر ٹہل آئیے یہ تب ہی نہیں کر سکتے دو چار گھنٹے گزار لیجئے کہ یہاں کا ماحول کیا ہے آخر بہت ساری دوسری بچیاں جو نقام میں آتی ہوں غیروں کے ساتھ آ رہی ہیں جا رہی ہیں ہسی مزاق کر رہی ہیں کندے پر ہاتھ رکھ کر کے ہس رہی ہیں چائے پی رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ ہماری بچی اس ماحول میں کیسے محفوظ رہ سکتی بچی تو بچی ہے آنکھ بند کر کے بچوں کو ڈال دیا عورت کے ذمہ کیا ہے میں نے شروع بتایا پچھنتر پٹسن مقام یوں ہی لے دیا گیا کہ جہاں چاہو ڈال دو جا کر کے تو خدا کے واسطے کبھی ایک بار گھوم آئی ہے دو چار گھنٹے کسی کو کونے بیٹھ کر کے دیکھئے ماحول کیسا ہے ایڈمیشن سے پہلے دیکھتے تو اچھا تھا میرے اببہ نے تو جب میرا ہم لوگ ندوے کے پڑھے ہوئے اسکول کی شکل نہیں دیکھی صرف مدرسے کے لیکن چونکہ دنیا میں رہنا تھا کوئی چیزوں کو جاننا تھا تو یہ ہوا کہ وہ گریجویشن بھی کر لو تو ایک کوالے سے گریجویشن کیا ماں سے لڑکیاں پڑھتے تھے لڑکیاں پڑھتی نہیں تھی پھر ماں سے یہ ہوا کہ بھئی پوسٹ گریجویشن کر لو تو لخنو نے اسٹیمیٹ بیشن لیا اور پرانی بات ہے قالیباً دو ہزار میں شرط میں پی جی کر لیا لخنو اسٹی سے تو اب بھئے ایک روز چھوڑ لے گئے پہلے دن چھوڑ لے گئے بھئی سے واپس لیا کہ نہیں نوکری کرانے نہیں تم سٹ اور اس طریقے سے پڑھانا نہیں تم کو یہاں جو ماحول دیکھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ میرا مستقبل ہے یہ میری کائنات ہے میرا بیٹا ہم جتنے قربانیوں سے اس خاندان کو اس گھرانے کو یہاں تک لائے ہیں اب اس کے حوالے کرنا ہے تو اس کو کچھ تو بنانا پڑے گا کل کو ہم جو نظام اپنے گھر کا یہاں تک لائے کل کو میرا بیٹا ہی تو چلائے گا یہ دنیا کا دستور ہے تو گویا کہ اگر ہم نے اس پر محنت نہیں کی تو ہماری ساری محنتیں بیکار ہیں ہم یہاں تک لے کر کے آئے تھے اس کو اوپر لے جانا تھے یہ نیچے لے جائے گا ہم دندار بنا کے لائے تھے اللہ معاف کرے بگڑ گیا تو نیچے لے جائے گا تو خدا کے باستے کبھی تو غور کر لیں ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے فلسطین میں اور اولاد چھوڑی مکہ میں دو بیویاں تھیں ایک حضرت سارہ ایک حضرت حاجرہ تو حضرت سارہ فلسطین میں رہتی تھی ہاتھ حاجرہ علیہ السلام جو حضور پاک علیہ السلام کی دادی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکہ میں تصور کریں وہ اس دور کو آج کتنی دوری ہے اور اس دور میں جب اتنے وسائل سباری کے نہیں تھے لیکن جاتے تھے خبر لینے کہ میرا بچہ کیسا ہے اس کی تعلیم و تربیت کیا ہے ایک ایک چیز دیکھتے تھے جا کر کے اتنی دور سے خبر رکھتے تھے ہم کالیج نہیں جا پاتے اللہ تعالیٰ معاف کرے میں نے شاید دشتہ یا کبھی جمعیمی بات میں نے شاید عرض کی ہے ہمارے ایک دوست نے اچھا فیس لے کے انہوں نے انہوں نے اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کرائے لخنوں میں آئی ٹی کالیج میں گلز کالیج ہے اس کی کورس کی فیش شاید بیالیس چھیلیس ہزار کتنے روپے اسی کورس کی فیش لخنوں یونیسٹری میں دس ہزار روپے تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ دس ہزار روپے میں انہوں نے کہا نہیں نہیں دس ہزار کی بات نہیں ہے بات ہماری بچی کی عزت عبرو اخلاق کردار کی ہے ہر میں میرے حالات اچھے نہیں ہیں میں قرض لے کر پڑھاؤں گا اچھالیس ہزار سسے ہیں دس ہزار بہت نہیں ہے ہمارے لئے خطرہ تو وہاں بھی ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی قدر کم خطرہ ہے تو کم خطرے میں چلو اپنے بچوں کو لے چلو تو یہ کم از کم اس دور میں اللہ کرے کہ ہماری یہ بچیاں نہیں ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے انہیں ہی اپنی نسلوں کی پرورش کرنی ہے چنانچہ انگریزوں نظام بنایا اب اب کیا کیا جائے کہا کہ بچوں اسلام کا جو پہلا نظام تعلیم اس کو برباد کر دیتے ہیں اور انہوں نے یہی نظام بنایا اب آپ دیکھ لیجئے اب تو حیرت ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتا ہی ریسیشن کرایا ہے تو تین سال بعد نمبر آیا ہے یعنی آپ سیم ایئر اگر چاہیں کہ آپ بچہ تین سال کا ایسے سال آپ کے ایڈمیشن ملیا تو مشکل ہے اللہ یہ کہ آپ کی کوئی اپروچ ہو کوئی سفارش ہو کوئی تعلقات ہو انہا آج بچہ پیدا ہو آج ریسیشن کرا دیجئے تین سال بعد بچہ آپ کا اصلاح ہوگا کہ اس کو ایڈمیشن ملے گا تب اس کا نمبر آئے گا اب جو نیا نظام تعلیم آیا ادھر جو چالیس پچاس سال پہلے نظام تعلیم نہیں تھا اور نظام تعلیم میرے عزیز ہو یہی ہے کہ بچہ تین سال تری پلس ٹو پلس آپ اس کو اپنے پاس سے جدہ کر دیئے بولنا کون سے کھائے گا وہ سکھائیں گے ماں کا کام وہ کریں گے اٹھنا بیٹھنا کون سے کھائے گا وہ سکھائیں گے بچپن سے ماں کیا دیتی تھی شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہاں تک چلتی آپ دیکھئے گھر میں پردہ ہے سگے بھائی سے پردہ ہے کہاں تک چلتی دو سگی بہنے ہیں دو سگے بھائی ہیں دو سگی بہنے دو سگے بھائی ایک بستر پر نہیں لیٹیں گے کہاں سگلے شریعت دو سگی بہنیں ایک بسٹر پر نہیں لیٹیں گی دو سگ دس سال نیچے لیٹ سکتے ہیں دس سال کے اوپر جیسے ہوں ان کے بسٹر الگ کرو سگے بھائی بہن اور وہاں نظام کیا سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں تم لڑکی لڑکے ساتھ میں بیٹھو بلکل شریعت سے الگ اور پھر ہم امید کرنے کی نصابیت تو ہماری بچی کل چل کر کہ یہ آب رابیہ بسریہ بنے گی تو تو بے قفی ہے یہ فاتبار رضی اللہ تعالی کے نقش قدم پر چلے گی بے قفی کہاں سے چلنے گی شریعت اور وہاں سے اکھلائے کیا جا رہا ہے کہ ساتھ بیٹھو مشن ان کا کیا ہے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے آپ سے آپ کی تہذیب کچھ انہ ہے کیسے مذہب تک عادی بادیں پہنچتا ہے پہلے چیزیں کہتے ہیں ہمارے یاد رکھنا ایک سب سے بڑی بیماری کیا ہے ایک لفظ بتارو ہم لوگوں کو اب وہ میں معاف کیجئے گا میری اتنی اچھی انگریزی نہیں ہے میں ٹرانسلیشن کر کے دے رہا ہوں آپ کو جو مدرسوں پڑھایا جاتا ہے کہتے ہیں یاد رکھو یہ ایک فیزیکل سسٹم بھی ہے اور ایک سماجی سسٹم بھی ہے ایک جملہ ہے بہت اچھا میں اس کو انگلیش میں کر رہا ہوں کہ جب ایب نارمل چیز نارمل بن جائے سمجھو حلاکت اور بربادی شروع ہو گئی ایب نارمل چیز نارمل بن جائے سمجھو اب ستیہ ناس ہے ارے ہوتا ہے بچے نے شراب پہ ٹھیک ہے بچہ ہے ٹھیک ہے بس اب وہ نسل برباد ہو گئی ایب نارمل چیز اب نارمل بن جائے اب آپ سوچئے تصور کریے آخر کیا مصیبت ہے کہ انگلیش میڈیم اسکولوں میں مشن کے اسکولوں میں بچوں کا یونیفارم تو کمپلیٹ ہے بچوں کا دھورہ کیوں ہے جسٹ اسلام کی اپوزیٹ ہنی جسٹ اپوزیٹ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے ہنی اسلام نے بچیوں کے لئے کیا نظام بنایا لباس تک بتلائے ایسا لباس ایسا لباس ایسا لباس اگر لڑکا پورے لباس میں اسکول جا سکتا ہے تو لڑکی کو نہیں جا سکتی کیا پرابلم ہے اگر اس کا اس کے پرابلم ہے کہ سمجھ تو بھی بچے کو بھی آدھا ننگا کرو بچے کی فل پینٹ رہت اور بہت سے انگلیش میڈیم مشن کے اسکولوں میں ہائی اسکول کا کمپلسری ہے کی ٹیونک شارٹ ٹیونک ہونی چاہیے باپ بچپن سے انہوں نے جو میں نے بتایا شروع میں ہی اسلام کے پہلے مدرسے کو برباد کرنا ہے ان کا ٹارگٹ ہے بچیوں کو پڑھانا نہیں ہے وہ جانتے ہیں یہ بچی نہیں ہے یہ اگلی نسلی سی پر منصر ہے تو انہوں نے بچپن سے ہی وہ بے ہیائی ڈال دی اب بچہ تین سال کا چار سال کا آپ جیسے مجھ سے کہیں مولانا آپ پینٹ شٹ پہن کے کیوں نہیں آتے آپ آئیے میں آپ کو اکلاک روپے دوں گا میں نہیں پہن پاؤں گا حالی پینٹ شٹ پہننا حرام نہیں ہے حرام پینٹ شٹ پہن بلکل نہیں لیکن میں نے بچپن سے نہیں پہنا میں چلی نہیں پاؤں گا پینٹ شٹ پہن کے گھر کے باہر تو بچی کو بچپن سے آپ جس ماحول میں رکھیں گے اسی ماحول میں جائے گی بچی اگر آپ نے بچپن سے اس کو حیاء سکھ لائی ہے اور اس کو عدب سکھ لائی ہے اس کو مکمل لباس سکھ لائی ہے آپ یقین جانئے بہت سے بچیوں نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ شریف گھرانوں کی بچیاں تھی ان کی شادیاں ایسے گھرانوں میں ہو گئیں جہاں ذرا سا آزادی تھی مزاج میں اور شوہر نے لاکھ کہا کہ نہیں تمہیں نقابوں میں رکھا نا میں طلاق تو لے سکتی ہوں بچپن سے اس ماحول میں بچی کو رکھا گیا تھا تو شروع ان کا مشن ہے یہی کہ ہمیں اسلامی نظام کو بلکہ ڈسٹرپ کر دینا ہے چنانچہ یہی ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرے اب جو نسل پروریش پا رہی ہے ہماری نسل اب جو نسل پروریش پا رہی ہے وہ ان ماہوں کی گود میں پروریش پا رہی ہے جن ماہوں کی خود اسلامی دینی تعلیم نہیں ہو پائی ہے ایک پریشانی یہ ہو گئی ہے ماہوں کی خود خود نہیں جانتی ابھی ایک واقعہ ہے ایک علاقے کا میں نام نہیں لے رہا ہوں خیر ایک صاحب کا بچہ حافظ ہو گیا ما شاء اللہ وہ بڑے خوش ہوئے اللہ کی واقعا خوشی کی بات ہے وہ مٹھائی بٹوائی وہ بتا رہے تھے مجھ سے مٹھائی بٹوائی تو اسی بچے کو بھیجا جو بچہ حافظ ہوا تھا محلے میں کہ بھی پورے محلے مٹھائی دیا انہوں نے کہا تو بہت خوشی یہ بات ہے میری جنت پکی ہو گئی اس سے بڑے کیا خوشی چاہیے مجھے تو انہوں مٹھائی بٹوائی تو یہ گھر میں جب گئے تو وہ محلے کے رشتے تھے کوئی انٹی کہتا ہے کوئی چچی کہتا ہے تو مٹھائی دی تو وہ پوچھ رہی ہے وہ انٹی ان کی کہ مٹھائی کہے کی ہے تو بچہ کہہ رہا اب میں حافظ ہو گیا ہوں تو پوچھ رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ خواہد بلی ہے کیا چیز ہے یہ حافظ اب یہ کیسے تربیت کریں گے اپنے بچوں کی جنہیں خود یہی نہیں پتا ہے کہ حافظ کسے کہتے ہیں ان کا مشن تھا چنانچہ انہوں نے نظام بنائے کہ اب بچہ سیکھے گا ہمارے پاس بولے گا ہمارے پاس چلے گا ہمارے پاس اٹھے گا بیٹھے گا ہمارے پاس آپ کا بچہ ہے لیکن کنٹرول آپ کا نہیں ہے اور غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے بچے کو ایسے اسکول میں کیوں ڈالا اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ کوششیں کی اور جب تک وہ کوششیں رہیں نسلیں بچیں بولا علیمیہ جیسے لوگوں نے ایک نظام بنایا کہ بھئی ایک کام کرو ایک کام کرو جو میں میں مشورے دیتا ہوں آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے بلکل دے یا تو اسکل خود اپنے اسکول قائم کریں اور نہیں قائم کر سکتے ہیں تو کچھ تو کوشش کریں اچھا اب دوسری پریشانی کیا ہوگئی نظام تعلیم اگر ہمیں سب نہیں کریں گے تو بڑی مسئیبت ہے اب جو نیا دور آیا ہے اس میں اپنی تحزیب پر باقی رہنا بڑا مشکل کام ہے اللہ میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا آئین نو سے لڑنا طرزِ قوہن پہ لڑنا منزل بہت کٹھین ہے قوموں کے زندگی میں آئین نو نئی تحزیب سے لڑنا اور اپنی پرانی روایت پر باقی رہنا بہت مشکل کام ہے الٹی گنگا بہے رہی ہے آئین نو سے لڑنا طرزِ قوہن پڑنا منزل بہت کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں اور یہ کاروانِ ہستی ہے تیز گام ایسی قومیں الٹ گئی ہیں جس کی رواہ روی میں اگر ہم نے مزاج نہیں بنایا اور تھوڑا سا مثال دے دوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کریں کیا بتایا بہر کے کہ جو کردار عورت کو پلے کرنا تھا جو ذمہ داری دی تھی شریعت نے مسلمانوں نے اس سنجیدگی سے نہیں لیا آپ دیکھئے کہ بنگالی قوم ہے ہمارے ہاں پنجابی قوم ہمارے ہاں سندھی قوم ہمارا جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے بچے بھی انہی سکولوں میں پڑھتے ہیں اب الگ بات ہے کہ ان کی تہذیب بھی اس سکولوں میں مل جاتی ہے لیکن بنگالیوں نے اپنی زبان آج تک بچا کر کے رکھی ہے پنجابیوں نے اپنی زبان آج تک بچا کر کے رکھی ہے سندھی اپنی زبان آج تک بچا کر کے رکھے وہ گھر میں اپنے بچوں سے بنگالی بنگالی میں بات کرتا پنجابی پنجابی میں بات کرتا سندھی سندھی میں بات کرتا بھاڑ میں کہیں ہیں انگریزی زبان لیکن ہم اتنے بڑے غلام ہوئے کہ ہم نے اپنی اردو زبان فراموش کر دی ان کی ماں نے اپنی نصروں کی حفاظت کر لی جس کو کرنا تھا وہ نہیں کر پایا اتنا بڑا رول پلے کرنا ایک عورت کو تب جا کر کے وہ مقام دیا ہے اس لئے جب نظام اب بنا اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو اس دور میں ہماری مائے ہماری حفاظت کرتی تھی ایک نظام اور تھا یہ مسئبت ہے یہ بلکہ نئی تیذیب کی لانت ہے جس کی وجہ سے پریشانی آگئی ماں کے ساتھ ساتھ آپ یقین جانئے آپ کیا سمجھتے ہیں آج آپ جو دیندار ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں امہ سکھاتی تھی آپ کو مطلب ہم کو اببہ ہم کو پڑھاتے تھے اور اگر امہ کام میں لگی ہیں تو دادا پڑھاتے تھے دادا ہم کو مسجد ہاتھ پکڑ کر دادا لے جاتے تھے اور راستے میں بتاتے تھے کلمہ سناو بھئیہ اب کوئی گھر میں مہمان آیا تو سب سے پہلے ہماری جو تعریف ہوتی تھی آو بیٹا تم کلمہ سناو ان کو وہ خوش ہوتے تھے میرے بچے کو پہلا کلمہ یاد ہو گیا بھئیہ سونے کی دعا سناو بھئیہ تم صورت القوسر سناو اللہ تعالیٰ معاف کرے آج ہمارے گھروں مقابلہ کس کا ہے میرے خود ایک رشتدار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ڈانس میں فست آئی ہے ہم کہا لے جا رہے ہیں اپنی نسل کو اس لئے میرے عزیزوں میرے بزرگوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل محفوظ رہے طوفان تو بہت تیز ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت تیز طوفان ہے اور وہی بچے گا جو اللہ سے دعا کر پائے گا اللہ کی جس پر رحمت ہوگی بچنا اس دور میں ناممکن ہے لیکن اس کے لئے جو ہم یہ ترطیبیں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی اس لئے میں جو اس مضمون کو لیا تھا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ میں مضمون ارض کر سکوں میں نے پورے ذرا سا تفصیل لبی کر دی کہ یہ جو درس قرآن ہو رہا ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے علاقوں میں درس قرآن کی محفلیں تیزی سے قائم کریں وہاں اور وہاں پر دو کام کریں خدا کے واسطے جلدی سے اپنے اپنے مسجدوں میں بچیوں کے مقاتب قائم کریں آپ تاکہ ان کو دین کی بنیادی معلومات ہو اس کی وجہ یہ سب نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کہاں سے ہوگی جمعہ میں وہ آتی نہیں درس قرآن آپ کیا ہوتا نہیں آپ کے علاقے میں کوئی اسلامی اسکول نہیں مکتب آپ کے علاقے میں نہیں آپ کی بیوی خود اسلائق نہیں تو اس کی تربیت کہاں سے ہوگی کوئی نظام تو بنائے بھائے اب پریشانی کیا ہو گئی کہ دادا الگ رہتے ہیں ہم الگ رہتے ہیں تو دادا دادی کے ذریعے جو تربیت ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہی مکتب ہمارے پاس ہے نہیں درس قرآن کے نظام ہم نے بنایا نہیں مکاتب کا نظام ہم نے قائم نہیں کیا تو جتنی جلدی ہو سکے یہ نظام شروع کریے ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں کچھ مسائل ہیں لیکن جوائنٹ فیملی کی رحمتیں بھی بہت ہیں کسے پتا ہے اب میرے والی صاحب بیمار اب بتا دوں میں آپ کو جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تب سامنے والوں قدر ہوتی ہے میری جوائنٹ فیملی ہے لیکن میں جو اتنا آزادی سے گھوم لیتا ہوں جوائنٹ فیملی کی برکت ہے آدھر سے قرآن یہاں کر رہا ہوں کل کہیں جا رہا ہوں بیہار جا رہا ہوں بنگال جا رہا ہوں راجستان جا رہا ہوں تو جوائنٹ فیملی کی برکت ہے اور ادھر پچھلے سال لاس جر اور والی صاحب کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی آپریشن ہوا اللہ کا شکر اب ٹھیک ہے لیکن اب پہلے میری مدد اور کرتے تھے جتنی شادیاں ہوتی تھیں خاندان میں محلے میں عزیزوں میں اببہ وہاں بھی جا کے نمائندگی کرتے تھے اب اس سال وہ نہیں گئے تو مجھے پتا چلا ہے کہ جوائنٹ فیملی کتنی بڑی رحمت تھی اب مجھے بھی جانا ہے وہاں سگے عزیزوں میں شادی نہیں جائیں گے تو رشداری خراب ہوگی محلے میں شادی میں نہیں جائیں گے محلداری خراب ہوگی یہ کام پہلے اببہ کر لیتے تو مجھے کرنا پڑھ رہا ہے تو جوائنٹ فیملی کی بڑی برکتیں رہیں لیکن ہم نے جوائنٹ فیملی نظام ڈسٹرپ کر دی اس لئے میں رزیزوں خدا کے واسطے ایک کام تو یہ اور دوسرا کام اگر یہاں پر بچیاں کالیجز کی ہیں اسکولز کی بچیاں ہیں ان کے لئے بہت بڑے مسائل ہیں اور میں نے بار بار کہا ہے ان بچیوں سے پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کی اسکول میں آپ کے کیمپس میں آپ کے فرنشپ آپ کے سرکل میں کلاس میں اسلام کے خلاف جو بھی سوالات اٹھائے جاتے ہوں آپ نوٹ کرو اس کو اور بغیر کسی شرم آپ پوچھو آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے یہاں سوال بھیج دو دفتر میں ہمارے مجھے سوال پہنچ جائے گا میں انشاءاللہ اگلے درس میں پہلے سوالوں کا جواب دوں گا پہلے میں شرمانے کی جھگنے کی بات نہیں اللہ کا شکر ہے ہر سوال کا جواب موجود ہے ہر سوال کا جواب لیکن ہمارے بہت سو بچے شرماتے ہیں کہ یہ پوچھ لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یقین جانی ہے اگر یہ میں اس لئے نہیں محنت نہیں میں نے آپ کا وقت برباد کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے وہاں پر قرآن کو لے کر کے اسلامی نظام کو لے کر کے پردے کو لے کر کے کیا ہمارا بچہ متاثر نہیں ہوگا اس کے ذہن میں شکوک و شباہ تو کنفیزن نہیں پیدا ہوں گے تو اگر ہماری بچیوں کے ذہن میں کوئی ایسے سوالات آ رہے ہیں آپ اس کو ضرور میرے پاس بھیجیں اب کانپور میں گیا تھا دو سنڈے پہلے وہاں ما شاء اللہ سے بڑا اچھا کام ان لوگوں نے کیا ہے وہاں پر ایک ایفکس فار یوتھ ایک انجیو ہے تو جاجموں میں بڑی مسجد مکہ مسجد وہ مہینے میں ایک دن پروگرام کرتے ہیں ما شاء اللہ سے نوجوان بچوں کو جوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان سے انٹریکشن ہوا حیرت ہوئی ایسے ایسے سوالات آ رہی اسکوروں میں اور کبھی کبھی سوشل میڈیا میں کوئی چیزیں آئے بھی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت پہلے کسی انسٹرک ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ وہ ٹیچر میں پروفیسر پڑھا رہا بچے کو ملٹنٹ کہہ دیا اور مسلمان ملٹنٹ ہوتا ہے اب درجے میں پچاس بچے وہ ہیں تین بچے ہمارے ہیں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ تین بچے پچاس بچوں کیسے مقابلہ کر پائیں گے آسان کام تھوڑی کسی مضمون پر بحث کریں بحث نہیں کر پائیں گے ایک تو اتنی معلومات نہیں دوسرے کیوں سامنے چالیس لوگ ہیں ایک ایک سوال کریں گے تو بچارے ہیں کہاں سے جواب لے کر گئیں گے اس لئے اس دور میں حالات کتنے نازوک ہیں خطرناک حملے چاروں طرف سے ہو رہے ہیں اگر یہ نظام نہیں قائم کیے گے تو اگلی نسلیں محفوظ نہیں ہو پائیں گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں بچوں کے ذہن میں جو شکوک و شبہات اور سوالات آتے ہوں وہ میرے پاس بھیجوہ اور اگر میرے پاس نہیں بھیج سکتے میں دو تین نام بتا دے رہا ہوں آپ یوٹیوب پر سرچ کر لو انشاءاللہ اس کا جواب مسلمان گوشت کیوں کھاتا ہے مسلمان جلاد ہوتا ہے مسلمان ظالم ہوتا ہے بکرے کو زبا کر ڈالتا ہے عورتیں پردہ کیوں کرتی ہیں عورتوں کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے قرآن کے سلسلیں بیچوں سوالات قرآن میں ایسا کیوں ہیں قرآن اللہ نے خود لکھی تھی اب اس میں خیر برکے پھر ایک جواب آ گیا تمہیں جواب دی دیتا ہوں آج کل کیونکہ قرآن اللہ نے خود لکھی تھی یا کیسے بھیجی تھی صحیح جب بات ہے اس دور میں چیزیں بہت آسان ہیں میں ایک خالق مثال دے رہا ہوں مجودہ نہیں جانا ہے میں نے اگر تو اس مضمون کو نعات نہیں چھڑایا وقت بورا ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کو ڈکٹیٹ کیا اور اپنے بندے پیدا کیے ان کے ذریعے سے اللہ نے لکھوایا اب سائنس ترقی کر رہی ہے اگر اصری علوم میں ذرا سا ہم تھوڑی محنت کر لیں تو یہ اصری علوم دین کو سمجھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے آج آپ کچھ لکھتے ہیں بغیر لکھے لکھ لیتے ہیں آپ آپ بولتے ہیں گوگل لکھنا شروع کر دیتا ہے دیکھا نہیں دیکھا کبھی آپ نے آپ کر سکتے ہیں اللہ میں یہ نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ بولتے ہیں کچھ بھی گوگل پہ تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے تو آپ لکھ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں نہیں لکھ کے سرچ کر پا رہے تو بول کر سرچ کر لیجئے گوگل پہلے لکھ کے دے گا آپ کو اس میں آپشن دے گا کہ یہ والا تو نہیں یہ والا تو نہیں یہ والا تو نہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کس حکمت سے لکھا اللہ کی طاقت ہے تمہارے پیغمبر آسمان میں گئے تھے آخمان پھٹا تھا کی دروازے کھولے تھے کیسے سفر کر لیا تمہارے پیغمبر نے اتنے لمبا نہ جانے کتنے سوالات چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے آ رہے ہیں اس لئے اگر یہ نظام نہیں بنایا گیا تو اللہ تعالی حفاظت و حمد بڑے مسائل ہو جائیں گے لیکن اگر جو بچے پریشان ہیں میں ان کو دو تین نام دے دیتا ہوں کمبر کے وہ بہت سے اس میں علماء نہیں ہیں لیکن کمپریٹیو سٹیڈی ان کے پاس زیادہ اچھی رہی ہے زاکر نائک کو آپ سن لیں ان کے اس ملک میں جو سوالات ہیں ان کے اچھے خاصے جوابات ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ایک سوال آتا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایک پروفیسر یاسر ندیم واجدی صاحب ہیں امریکہ میں رہتے ہیں آپ سرس کریں ان کو سن لیں اگر مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں تو آپ ان کو سننے بہت سے سوالات خدا کے وجود پر خدا کے وجود کو شخص رہے چونکہ ہمارے ناسٹک بہت ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے ہمارا بچہ جس ماحول میں رہے گا متاثر ہوگا قبول کرے گا اس کو ایک بچی اللہ تعالی مات کرے جب وہ شرابی کو قبول کر سکتی ساتھ میں رہتے رہتے ہمارا بچہ جس ماحول میں رہے گا اسی لئے کہا گیا اچھا ماحول دو بچوں کو اپنا ماحول دو اسلامی ماحول دو تو اگر وہ کسی ماحول میں رہ رہے ہیں ایسے سوالات ہیں تو میں نے چند نام بتایا آپ ان کو سن سکتے ہیں ان کے جوابات آپ کو مل لائیں گے انشاءاللہ اور سننا چاہیں تو ایک بڑے عالم تھے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو سن لیں آپ انہوں نے مجھ سے پوچھے میں ہر وقت حاضر ہوں اور انشاءاللہ ہر سوال کا جواب اسلام میں موجود ہے بس آخری بات کیا رہا ہوں سوال کے جواب پر بات مکمل کر کے وقت زیادہ ہو رہا ہے میں نے جو آیتیں پڑھوئی جو سوالے سے آخری سوال کا جواب کہ جو ابھی قرآن مجید کو جلایا ہے ان مردودوں نے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لیں گے وجہ کیا ہوئی سویڈن میں اور دوسری جگہ کسی جگہ ڈنمارک میں شاید ہوا سویڈن میں وجہ کیا ہوئی وجہ میرے عزیزو یہ ہے خدا بہت طاقتور ہے خدا بہت طاقتور ہے ان بچاروں نے ڈبلو ٹی سی نائن ایلیون کیا تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کریں گے اور وہ الٹا پڑ گیا اب وہاں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوالے سے سامنے والوں کے ذہن میں ایک تجسس پہلے کون دیوانے قسم کی لوگ ہیں پڑھا جائے دیکھا جائے اور دیکھنے پڑھنے میں ان کو معلوم روشنی مل گئی اب مسئلہ اس وقت میرے عزیزو یہ ہے جو اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بہت سارے میں صرف ایک جواب دیکھ کر باتوں کمل کرتا ہوں وجہ میرے عزیزو یہ ہے کہ نئی تعلیم نے ایک کام تو کیا ہے سائنس نے کہ وہ بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں از خود پیدا ہو رہے ہیں جو ہم پیدا کرنا چاہتے تھے از خود اور سائنس کو صحیح رخ دیا جائے تو اسلام سامنے آ جاتا ہے بڑی پریشانی یہ خدا کے سلسلے میں میرات کے سلسلے میں سائنٹیفک میں میں جب سمجھنے کے لئے بیٹھئے تو بہت آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے اب میری مجبوری کیا ہے کہ مجھے سائنس نہیں آتی آپ کی مجبوری کیا ہے کہ جن کو سائنس نہیں آتی وہ کیسے سمجھیں لیکن جن بچوں کو سائنس آتی ہے وہ ایک منٹ میں میرات کا پورا واقعہ سمجھ لیں گے اور یقین کریں گے بلکل صحیح ہے ایسا بلکل ممکن ہے possible ہے میرات کا واقعہ بلکل ممکن ہے سائنس سمجھا دے گی آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ بن گئے لیکن اگر ہم نے فیزکس پڑھی بائیو پڑھی ہے اپنے جسم کے نظام کو دیکھا ہے تو ہمارا جسم کو خدا تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ کی طاقت میں نے شاید بہت پہلے بتایا ہمارا ذہن ماہ تک نہیں جاتا یہ جو ہماری آنکھ ہے ابھی ہمارے قائد پانچ سال پرانی بات ہے یہ اندرہ نگر میں یا خرن نگر میں چاہدے کوئی صاحب تھے وہ بیمار ہو گئے اور عجیب و غریب بیماری یہ جو ہماری آنکھ کی پلک ہے یہ ہمارے قابو میں اللہ نے رکھی ہے ہم جب چاہیں کھولیں جب چاہیں بند کریں ان کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا آنکھ بند ہو جاتی تھے کھلتی نہیں تھی تصور کریے ہمارے جسم میں ایک ایسا فنکشن ہماری نظر وہاں تک نہیں گئی ہم دل میں ہزاروں مرتبے پلک کھولتے ہیں بند کرتے ہیں پلک کھولتے ہیں بند کرتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہماری نظر وہاں تک نہیں گئی پھر وہ بازابتہ کسی ڈاکٹر سے علاج ہوا تو کئی ہزار روپے ایک انجیکشن لگتا تھا وہ مہینے دیر مہینے اس کا اثر رہتا تھا پھر جار انجیکشن لگواتے تھے تو اگر اپنے جسم کے نظام پر غور کریں تو خدا تک پہنچا دے گا تو اب جو بہت سے سوالات آ رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں ہماری بچیاں سنیں ان مردودوں نے کھسیانی بل لی ایک ہم بھا نوچے والی بات کہ انہوں نے کیا کیا کہ نہ توریت میں جواب ہے نہ زبور میں دنیا کی کسی مذہب کے پاس جواب نہیں ہے قرآن میں جواب ہے ہر سوال کا جواب قرآن میں اب وہ پریشان ہے اب کیا کریں وہ لوگ اپنے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں چنانچہ اس کے مقابلے کیلئے وہی شیطانی حرکت یہ قرآن کو جلا دے اللہ تم سے انتقام لیں گے تو بہر کے اب یہ ایک سوال جو بچوں کے طرف سے آیا تھا میں نے اسی مضمون کو اٹھایا لیکن آج کی گفتگو کا خلاصہ میرے عزیز و میرے بزرگو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماں و بہنوں کو اس رخ پر لے جانا ہوگا کہ یہ اپنی آنے والی نصروں کی تربیت کر سکیں کل کو اللہ نہ کرے تعلیمی نظام بہت زہلیلہ ہو سکتا ہے سماجی نظام بہت زہلیلہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے مدرسوں بے پابندی لگ سکتی آپ کیا کریں گے اس کی تیاری تو آپ کو ابھی سے کرنی پھلے گی نا اگر ہماری بچیاں پہلے سے تعلیمی آفتہ ہیں تو یہ حالات تو ہمیشہ نہیں رہیں گے اگر ہماری بچی تعلیمی آفتہ ہے تو انشاءاللہ وہ بچی چالیس پچاس سال کے وقت تو نکال لے گی تک تک حالت بدل جائیں گے تو اس وقت بچیوں کو دیندار بنانا ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنا ایمان و یقین ان کے دلوں میں بٹھانا قرآن اور شریعت کے حوالے سے جو سوالات اور شکوک و شبھات سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسکولوں کے ماحول کے ذریعے سے آ رہے ہیں ان کا جواب دینا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ کام نہیں کیے گا تو بہت بہت خسارہ ہو جائے گا اللہ کہے کہ اس نذاکت کو ہم سمجھنے والے اور اس کام کے بیڑے کو اٹھانے والے بن جائیں اور اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو اس مقام پر پہنچانے والے بن جائیں کہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیتگاہ بن جائیں جو اسلام کا مقصود ہے جو اسلام کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق دے دعا فرمانے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوبو الی ربنا اخفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وطوفنا معلہ برار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمدللہ موسیقا